جی سبق دیکھئے بھئے ترکت فترک الوسیت افضل وصحت للحمل وبه ان ولدت لأقل من مدتہ من وقتها کتاب الوسایہ وسایہ جمع ہے وسیتن کی وسیتن کی اور وسیت عربی زبان میں غیر سے کوئی فیل طلب کرنا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں سر انجام دے چاہے زندگی میں ہو چاہے موت کے بعد عربی زبان میں کسے کہتے ہیں غیر سے فیل کو طلب کرنا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کو سر انجام دے چاہے حال حیاتی ہی وبعد وفاتی ہی زندگی میں ہو اور اسی طرح موت کے بعد ہو تو کسی سے کوئی فیل طلب کرنا کہ اس کی غیر موجودگی میں سر انجام دے اور استلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ تملیک ہے کسی کو مالک بنانا ہے جس کی نسبت موت کے ماباد کی طرف ہو مثلا کوئی شخص مرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ دے دینا تو دیکھو یہ مالک بنا رہا ہے ایک لاکھ روپیہ کا اور نسبت کس وقت کی طرف کر رہا ہے موت کے بعد کی طرف نسبت کر رہا ہے تو یہ معنی ہے تملیک مضافن الاماباد الموتی بطریق تبرع تبرع کے طریقے پر یعنی احسان کے طریقے پر تبرع کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو کسی پر لازم نہ ہو لازم نہ ہو اب یہ زید کو ایک لاکھ روپیہ دینا اس پر لازم نہیں تھا اپنی طرف سے وہ دے رہا ہے تو یہاں پر جو تملیک ہے وہ تبرع کے طریقے پر ہے بات سمجھ میں آرہی یعنی احسان کے طریقے پر ہے سواءن کان عائنن او منفعتن یہ الفاظیں آپ بڑھا لیں یا یاد رکھیں ان کو کیا تعریف ہو گئی اسطلاح شریعت میں تملیک مضافن الاماباد الموتی بطریق تبرع سواءن کان عائنن او منفعتن سواءن کان عائنن او منفعتن یہ الفاظ چاہے اگر نہیں ہیں تو یہ بڑھا لیں یعنی مالک بنانا چاہے عائن کا مالک بنائے چاہے نفع کا مالک بنائے موت کے بعد عائن کے مالک کی صورت میں نے بیان کر دی کوئی شخص وسیعت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ دے دینا تو دیکھو یہ مالک بنا رہا ہے عائن کا وہ جو ایک لاکھ روپے ہیں ان کا مالک بنا رہا ہے یا کوئی شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی زید کو دے دینا تو دیکھو یہ عائن کا مالک بنا رہا ہے موت کے ماہ بعد اور کبھی کبھار صرف نفع کا مالک بنایا جاتا ہے مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ جو غلام ہے ایک سال تک یہ زید کی خدمت کرے تو دیکھا غلام کا مالک نہیں بنا رہا صرف ایک سال کے لیے اس کے منافع کا مالک بنا رہا ہے اس کی خدمت کا مالک بنا رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے تو وسیعت جیسے عائن میں ہوتی ہے اسی طرح منافع میں بھی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی تعریف لکھ لی عربی زبان میں کسی کہتے ہیں وہ بھی لکھ لیں بھئی ہی طلب الفعل عنی الغیری لیفعلہو علا غیب منہو ہی طلب الفعل عنی الغیری لیفعلہو علا غیب منہو حال حیاتہی وبعد وفاتہی یہ فعل کو طلب کرنا ہے کسی غیر سے کسی دوسرے سے تاکہ وہ اس فعل کو کرے اس شخص کی غیر موجودگی میں حال حیاتہی وبعد وفاتہی اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھئی وفات کے بعد اچھا جی دیکھئے بھئی کتاب پر کتاب الوسایہ تو یہ وسایہ وسیعت کی جمع ہے کہتے ہیں یہ ایجاب ان بعد الموت وسیعت جو ہے یہ واجب کرنا ہے موت کے بعد موت کے بعد واجب کرنا ہے یعنی یہ اس کا اس بات جو ہے موت کے بعد ہوتا ہے موت کے بعد تملیق وغیرہ کی نسبت کرنا یہ ایجاب ان بعد الموت یہ واجب کرنا ہے موت کے بعد یعنی کسی کے لئے ملکیت کو یا نفع کو یعنی کو یہ اس بات ان بعد الموت یہ موت کے بعد ایک چیز کو ثابت کرنا ہے یعنی غیر کے لئے ملکیت کو یا اس کے لئے منفعات کو یعنی نفع کو تو دیکھو وسیعت کرنے والا ایک چیز کو واجب کرتا ہے میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا تو یہ واجب کرنا ہے کسی چیز کو موت کے بعد مانا سمجھ میں آگیا بھئی اور پھر اس میں کسی شخص کو وسیعت کی جاتی ہے اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا تو دیکھا اس پر واجب کر دیا موت کے بعد ایک فیل کو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ زید کو دے دینا یا میری افلان گاڑی زید کو دے دینا یا میرے غلام کی ایک خدمت جو ہے وہ زید کے لئے کر دینا ایک سال موت میری موت کے بعد یہ معنی ہے یہ ایجاب ان بعد الموت یہ واجب کرنا ہے موت کے بعد یہ یوں ترجمہ کر لیں یہ ثابت کرنا ہے موت کے بعد یعنی کسی کے لئے عین کو یا منفعت کو یا اور اسے بہتر ترجمہ کر لیں ہیا ایجاب ان بعد الموت کہ وصیت جو ہے وہ موت کے بعد ایجاب ہے موت کے بعد ایجاب ہے بھئی آپ بیع کرتے ہیں بیع میں آپ نے پڑا ہے ایک ہوتا ہے ایجاب اور ایک ہوتا ہے قبول جو پہلا قول کرے اس کو کہتے ہیں ایجاب اور جو دوسرے قول کرے اس کو کہتے ہیں قبول پہلا قول چاہے بائے کرے چاہے مشتری مثلا بائے نے کہا کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو دس لاکھ میں بیچ دی یہ ہے ایجاب اور مشتری کہے گا مجھے منظور ہے مجھے قبول ہے تو یہ ہوا قبول یا مشتری ایجاب کر سکتا ہے مشتری کہتا ہے میں نے آپ کی گاڑی دس لاکھ میں خرید لی تو یہ پھر ایجاب بن جائے گا اور بائے کہے گا مجھے منظور ہے یہ کیا بن جائے گا قبول تو بے میں کیا ہوتا ہے ایجاب اور قبول ہوتا ہے تو بے میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے جو پہلا قول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب اور جو دوسرا قول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبول اسی طرح یاد رکھو وسیعت میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ وسیعت کے اندر بھی موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وسیعت کی گئی ہے وہ شخص جس کے لیے مثلا ایک شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے دس لاکھ روپے زیاد کو دے دینا تو زیاد ہوا موسیٰ لہو جس کے لیے وسیعت کی ہے اور آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ موسیٰ لہو کبھی وسیعت کو قبول کرنا ضروری ہے وہ قبول کرے گا تو اس کو دس لاکھ دیں گے اگر وہ انکار کر دیتا ہے رد کر دیتا ہے تو پھر اس کو وہ مال نہیں دیں گے تو معلوم ہوا وسیعت کے اندر بھی ایک ایجاب ہوتا ہے اور ایک قبول ہوتا ہے ایجاب کس نے کیا ہے وسیعت کرنے والے نے جو مر گیا اس نے زندگی میں ایجاب کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد زیاد کو دس لاکھ دے دینا تو یہ ایجاب ہے اور پھر اس کے بعد زیاد اس کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے وہ زیاد کی مرضی ہے تو یہ موسی کا ایجاب ہے اور اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ موسیٰ لہو جس کے لیے یعنی جیسے زیاد ہے جس کے لیے وسیعت کی ہے وسیعت کرنے والے کی زندگی میں وہ اس کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیونکہ وسیعت کب نافذ ہوتی ہے موت کے بعد تو موت کے بعد ہی پھر وہ قبول یا رد کر سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ جو وسیعت ہوتی ہے یہ ایجاب کا نام ہے لیکن کب ہوتا ہے یہ ایجاب موت کے بعد اور پھر اس کے بعد وہ جو موسیٰ لہو ہے اس کو قبول یا رد کا اختیار ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا وسیعت کس چیز کا نام ہے ایجاب کا اور یہ ایجاب کب ہوتا ہے موت کے بعد موت سے پہلے نہیں ایک آدمی نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد زیاد کو دس لاکھ دے دینا تو زندگی میں یہ ایجاب نہیں ہے یہ ایجاب کب ہوگا اس کی طرف سے موت کے بعد ہوگا اور قبول اور رد بھی موت کے بعد ہی زیاد کر سکتا ہے تو وسیعت کس چیز کا نام ہے موت کے بعد ایجاب کا نام ہے یہ معنی ہے یہ ایجاب ان بعد الموتی کہ وسیعت جو ہے وہ موت کے بعد ایجاب کا نام ہے تو یہ ترجمہ کر لیں کہ یہ ایجاب ان بعد الموتی کہ وسیعت جو ہے موت کے بعد اس بات کا نام ہے یہ یوں ترجمہ کر لیں کہ وسیعت جو ہے موت کے بعد واجب کرنے کا نام ہے یہ یوں ترجمہ کر لیں کہ وسیعت جو ہے موت کے بعد ایجاب کا نام ہے جو بھی ترجمہ آپ کو بہتر لگے بھئی وَنَّدُبَتْ بِأَقَلَّ مِنَ السُّلُسِ یاد رکھئے بھئی وسیعت جو ہے زیادہ سے زیادہ سلوس مال میں کی جا سکتی ہے سلوس مال میں کی جا سکتی ہے اور سلوس مال سے زیادہ میں وسیعت جائز نہیں کیونکہ باقی مال وارثوں کا حق ہے ہاں اگر وارث اجازت دے دیں تو پھر سلوس سے زیادہ کی وسیعت بھی درست ہے اور اس کو نافذ کر دیا جائے گا کیونکہ مانع کیا چیز تھی وارثوں کا حق مثلا ایک شخص کا کل مال ہے ساٹھ لاکھ روپے اور وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تیس لاکھ روپے بکر کو دے دینا تو یہ تیس لاکھ تو ساٹھ لاکھ کا نصف ہے اور وسیعت زیادہ سے زیادہ کتنے کی کی جا سکتی ہے سلوس کی تو لہٰذا سلوس کے اندر یہ وسیعت نافذ ہوگی یعنی اس شخص کے مرنے کے بعد ساٹھ کا سلوس وہ کتنا بنا بیس لاکھ بیس لاکھ زیادہ کو دیں گے تیس لاکھ نہیں دیں گے ہاں اگر وارث اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں نہیں دے دیں اس کو تیس لاکھ ہی دے دیں تو پھر تیس لاکھ اس وسیعت جس کے لیے کی اس کو دے دیں گے اور باقی مال وارثوں کا ہو جائے گا تو وسیعت زیادہ سے زیادہ کتنے کی کی جا سکتی ہے سلوس مال کی سلوس مال کی اب مستحب کیا ہے مستحب یاد رکھو سلوس تو زیادہ سے زیادہ ہے مستحب یہ ہے کہ سلوس سے کم کی وسیعت کرے تاکہ زیادہ مال وارثوں کے لیے بچ جائے تاکہ مورس کے مرنے کے بعد وہ اپنی گزر بسر آرام سے کر لیں وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور جتنا مال زیادہ ان کے لیے چھوڑ دیں اتنا وہ آسانی سے گزر بسر کر سکیں گے اور اگر وسیعت سلوس کی دوسرے کو دے دیتے ہیں پھر تو مال کم ہو گیا تو برحال کر سکتے ہو وسیعت لیکن سلوس تک جائز ہے اور سلوس سے کم ہونی چاہیے یہ مستحب ہے پورا سلوس نہیں بلکہ سلوس سے کم ہونا چاہیے مستحب ہے اب یہاں دو صورتیں ہیں یا تو جو اس کے وارث ہیں وہ پہلے سے ہی مالدار ہوں گے یا جو حصہ ان کو ملے گا اس سے یہ مالدار ہو جائیں گے پہلے تو نہیں مالدار لیکن حصہ ملے گا تو مالدار ہو جائیں گے یعنی اتنا مال یہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو دو صورتیں ہو گئی کیا یا تو پہلے سے ہی مالدار ہوں گے یا مال ملنے سے یہ وراست ملنے سے وہ مالدار ہو جائیں گے ایک یہ صورت ہو گئی دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے مالدار بھی نہیں ہیں اور یہ مال ملنے سے بھی کوئی مالدار نہیں ہوں گے تو دوسری صورت یہ ہے تو اگر وہ پہلے سے مالدار ہیں یا یہ حصہ ملنے سے وہ مالدار ہو جائیں گے تو پھر سلس سے کم وسیعت کرنا مستحب ہے سلس پھر بھی نہیں کرنی سلس سے کم وسیعت پھر مستحب ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ تر کے وسیعت مستحب ہے وسیعت کرے ہی نہ چھوڑ دے وسیعت اگر وہ وارث اس کے مالدار نہیں اور حصہ ملنے سے بھی مالدار نہیں ہوں گے تو مستحب یہ ہے کہ وسیعت کرے ہی نہ بلکل چھوڑ دے وسیعت کو بات سمجھ میں آگئی ہے سلس سے کم وسیعت مستحب ہے کب جب وارث پہلے سے ہی مالدار ہوں یا مال ملنے سے وہ مالدار ہو جائیں گے تو مستحب ہے وسیعت کرنا لیکن سلس سے کم کم بات سمجھ میں آگئی ہے سلس سے کم وسیعت اور اگر وارث غریب ہیں وہ مالدار نہیں اور یہ حصہ بھی اتنا نہیں ملے گا جسے وہ مالدار ہو جائیں گے تو پھر تر کے وسیعت مستحب ہے بھئی دیکھو وسیعت اگر آپ کریں گے وسیعت جب انسان کرے گا کسی غریب محتاج کو مال مل جائے گا تو یہ صدقہ ہو جائے گا بھئی اور صدقے پر اس کو عجر و ثواب ملے گا لہذا اس کو منع تو نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں تم نے وسیعت نہیں کرنی کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے لئے آخرت بنا رہا ہے زندگی میں تو وہ اگر زیادہ نہیں بھی بنا سکا لیکن کم اس کا موت کے وقت وہ اپنے آخرت کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے تو ممانعت کوئی نہیں رکاوٹ کوئی نہیں لہذا وہ صدقہ اپنا مال کر سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتا ہے سولوس کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں باقی وارسوں کا حق ہے بھئی تو لہذا جب وسیعت کرے گا کسی کو مال ملے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا اور اگر وارسوں کو دے گا تو پھر وارسوں میں دو صورتیں ہیں وارسوں کے لئے اگر چھوڑتا ہے وارس یا تو مالدار ہیں یا مالدار نہیں بھئی حصہ ملنے سے مالدار ہو جائیں یا پہلے سے مالدار ہوں بات ایک ہی ہے تو اس کو مالدار ہی میں سمجھ لیں جب حصہ ملنے سے کیا ہو رہے ہیں مالدار تو چاہے پہلے سے مالدار ہوں یا حصہ ملنے سے مالدار ہو جائیں تو اب اس وقت وسیعت اگر یہ چھوڑ دیتا ہے سولوس میں تو اس کا حق بن رہنا وسیعت کر سکتا ہے یہ اگر وسیعت چھوڑ دے گا تو گوئے یہ زائد مال بھی اپنے رشتہ داروں کو ہیبا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایک ہوتا ہے ہیبا ایک ہوتا ہے صدقہ ہیبا ہوتا ہے تحفہ دینا جو مالدار کو مال دیا جائے جو امیر ہے مالدار ہے اس کے پاس اچھی گزر بسر ہو رہی ہے اس کو اگر کوئی شخص مال دیتا ہے تو یہ ہیبا ہے ہیبا ہے اور اگر کسی غریب اور محتاج کو دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے اور ہیبا میں دوسرے کی دل جو ہی مقصود ہوتی ہے کہ دل اس کا چلو خوش ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہیبا کسے کہتے ہیں جو مالدار کو دیں یعنی جو فقیر اور محتاج نہیں ہیں اس کو آپ مال دیں تو یہ کیا ہے ہیبا آپ بے شک اس کو صدقے کا نام دے دیں لیکن یہ کیا ہے ہیبا ہے اور فقیر اور محتاج کو جواب مال دے رہے ہیں آپ بے شک اس کو ہیبا کا نام دے دیں لیکن یہ کیا ہے صدقہ تو محتاج کو مال دینا یہ ہے صدقہ اور مالدار کو مال دینا یہ ہے ہیبا اب یہاں رشتے داروں کے اندر بھی یہی صورت ہے اگر وہ مالدار ہیں یا اس حصے سے مالدار ہو گئے تو ان کے لیے اگر وسیعت نہیں کرتا تو سلس کس کے لیے چھوڑ رہا ہے اپنے رشتے داروں کے لیے اور وہ تو مالدار ہیں یا مالدار ہو گئے حصہ ملنے سے اب حصہ چھوڑنا گویا مالدار کو حصہ دینا مالدار کو مال دے رہا ہے تو گویا یہ ہیبا ہوا یہ کیا ہوا تو یہ رشتے داروں پر ہیبا ہوا اور اگر وسیعت کرے گا تو غریب کو مال ملے گا وہ کیا ہو جائے گا صدقہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا صدقہ ہو جائے گا لہٰذا ہیبا سے بہتر صدقہ ہے ہیبا سے بہتر بے شک رشتہ داروں کو ہیبا کر رہا ہے اور وہ عام مسلمان کو ہیبا سے زیادہ درجہ ہے اس کا بات سمجھ میں آگئی ان کی دل جوئی ہوگی لیکن صدقہ وہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ایک ہے عام آدمی کے لیے وسیعت کرے گا وہ کیا بنے گا غریب آدمی کے لیے صدقہ اور رشتہ دار جو مالدار ہو گئے یا مالدار ہیں ان کے لیے حصہ چھوڑ دے گا تو وہ کیا بن جائے گا ہیبا تو یہ جو سلس جس میں یہ وسیعت کر سکتا ہے تو وسیعت مستحب یہ ہے کہ جب رشتہ دار مالدار ہیں یا مالدار ہو رہے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ صدقہ کر دے کیونکہ رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دے گا تو وہ ہیبا بن جائے گا اور یقیناً صدقہ جو ہے وہ ہیبا سے افضل ہے لہذا مستحب یہ ہے کہ وسیعت کر دے لیکن سلس سے کم کرے بات سمجھ میں آگئے اور اگر اور اگر رشتہ دار جو ہیں وہ غریب ہیں محتاج ہیں اور یہ حصہ ملنے سے بھی وہ مالدار نہیں ہوں گے تو پھر اس صورت میں وسیعت کو ترک کرنا مستحب ہے اس لیے کیونکہ اگر وسیعت کرے گا تو غریب کو مال ملے گا صدقہ ہو جائے گا اور اگر وسیعت کو چھوڑے گا تو یہ رشتہ داروں کو مل جائے گا اور رشتہ دار بھی غریب ہیں تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا اور نیز اس میں صلح رحمی بھی ہے بھئی رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے نیکی ہے بھئی تو اس میں دو عجر مل جائیں گے تو لہذا اگر وہ غریب اور محتاج ہیں تو کیا کرے رشتہ داروں کے لیے ہی چھوڑ دے وسیعت دوسرے کے لیے نہ کرے کیونکہ رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دے گا تو دو عجر ملیں گے کسی دوسرے کے لیے وسیعت کرے گا تو ایک عجر ملے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو لہذا رشتہ دار مالدار ہوں یا حصہ ملنے سے مالدار ہو جائیں تو پھر وسیعت کرنا مستحب ہے لیکن سلس سے کم اور اگر رشتہ دار غریب ہیں اور حصہ ملنے سے بھی مالدار نہیں ہو رہے تو پھر مستحب کیا ہے در کے وسیعت وسیعت نہ کرے سارا ان کے لیے ہی چھوڑ دے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَنَدُوبَتْ بِعَقَلَّ مِنَ السُّلُسِ اور مندوب ہے وسیعت بِعَقَلَّ مِنَ السُّلُسِ سُلُسِ کَم مِن عِندَ غِنَا وَرَسَتِهِ جبکہ وارث جو ہیں وہ مالدار ہوں غِنَا کہتے ہیں مالداری مالداری اردو میں ایک لفظ ہے امیر عربی میں امیر کا معنی سربراہ کے ہوتے ہیں بھئی سربراہ بات سمجھ امیر المؤمنین دیکھا یہاں بھی یہ لفظ امیر آ رہا ہے تو یہ سربراہ کے معنی میں جو سردار ہوتا ہے اور اردو میں امیر کا معنی ہے دولتمند تو عربی میں امیر جو ہے وہ دولتمند کو نہیں کہتے بلکہ وہ سردار کو کہتے ہیں تو اس عربی میں مالدار کو غنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غنی تو غینہ کا معنی ہوا مالداری تو کہتے ہیں وَنَدُوبَتْ بِأَقَلَّ مِنَ السُّلُسِ عِنْدَ غِنَا وَرَسَتِهِ اَوِسْتِغْنَائِهِمْ بِحِسَّتِهِمْ اور مَنْدُوبَ ہے وَسِيَّتْ سُلُسِ کَمْ مِنْ عِنْدَ غِنَا وَرَسَتِهِ جبکہ اس شخص کے وارث جو ہیں وہ مالدار ہوں ان کی مالداری کے وقت اَوِسْتِغْنَائِهِمْ یا ان کے مالدار ہو جانے کے وقت بِحِسَّتِهِمْ اپنے حصے سے جب وہ اپنے حصے سے کیا ہو جائیں مالدار ہو جائیں تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ سلوث سے اقل وسیعت کر دے تاکہ صدقہ ہو جائے اور اس کو ثواب مل جائے قَتَرْكِهَا اَعْتَرْكِ الْوَسِيَّتِ جیسے کہ ترکِ وسیعت مستحب ہے بِلَا أَحَدِهِمَا جب ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو وسیعت مستحب ہے جب رشتے دار کیا ہوں جب بارث کیا ہوں مالدار ہوں یا مالدار ہو جائیں حصہ ملنے سے ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے سلوث سے اقل وسیعت مستحب جیسے کہ وسیعت کو چھوڑنا مستحب ہے جب ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو نہ وہ پہلے سے مالدار ہیں اور نہ حصہ ملنے سے مالدار ہوں گے یہ معنی ہے قَتَرْكِهَا جیسے کہ ترکِ وسیعت جو ہے وہ مستحب ہے بِلَا أَحَدِهِمَا ان دونوں کے بغیر یعنی جب ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو نہ تو وہ مالدار ہوں پہلے سے اور نہ حصہ ملنے سے مالدار ہو رہے ہوں اَئِن لَمْ تَكُنِ الْوَرَسَتُ اَغْنِيَا اگر وارث جو ہیں وہ مالدار نہ ہوں وَلَا يَسِيرُونَ الْأَغْنِيَا بِحِصَّتِهِمْ مِنَ التَّرْكَتِ اور وہ مالدار بھی نہیں بنتے اپنے حصے کی وجہ سے جو ترکے میں سے ہے فَتَرْكُ الْوَصِيَّتِ اَفْضَلُ تو وسیعت کو چھوڑ دینا افضل ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں تک اب یہاں دو تین لفظ یاد رکھنا وسیعت کرنے والا اس کو کہتے ہیں موسی صاد کے ساتھ ہے اَوْصَيُّسِ اِسَاءً بابِ افعال ہے وسیعت کرنا اَوْصَيُّسِ اِسَاءً اسی سے اس میں فائل کا سیغہ ہے موسی صاد کے ساتھ مِمْ وَوْصَيْتِ اَا وسیعت کرنے والا اور جس کے لئے وسیعت کی ہے وہ ہے موسی لہو موسی لہو اور جو چیز وسیعت کی ہے وہ ہے موسی بھی موسی بھی اور جس کو وسیعت کی ہے نگران مقرر کیا ہے وہ ہے موسی الیہ موسی الیہ دیکھا اس کی طرف وسیعت کی گئی ہے مثلا دیکھو ایک شخص مرنے لگا اس نے زید کو وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد عمر کو یہ گاڑی دے دینا میری توجہ ہے ایک شخص نے کس کو وسیعت کی زید کو کہ میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی عمر کو دے دینا تو عمر کو گاڑی ملنی ہے تو عمر ہوا موسی لہو عمر کیا ہوا جس کے لئے وسیعت کی اور وسیعت کرنے والا کون ہوا موسی وسیعت کرنے والا اور جو گاڑی جو دینی ہے جس کی وسیعت کی ہے وہ ہے وہ موسی بھی ہے وہ موسی بھی ہی اور زید کو نگران مقرر کیا اس کو ذمہ دار بنایا اس کو تو جس کو ذمہ دار بنایا ہے وہ ہے موسی علیہی اور اسی موسی علیہی موسی علیہی بھی کہہ دیتے ہیں اور زیادہ تر اس کے لیے لفظ وسی استعمال ہوتا ہے تو زید کون ہے وسیت کرنے والا موسی وہ گاڑی کیا ہے موسی بیہی جس چیز کی وسیت کی جائے وہ ہے موسی بیہی اور جس کے لئے وسیت کی وہ ہے موسی لہو دیکھو ترجمہ سے ہی پتا چاہ رہا ہے موسی لہو جس کے لئے وسیت کی گئی اب دیکھیں آگے کہتے ہیں وَسَحَتْ لِلْحَمْلِ وَبِهِ اور صحیح ہے وسیت کرنا لِلْحَمْلِ حَمَلِ کے لئے وَبِهِ اور حمل کی وسیت کرنا یہ بھی صحیح ہے اِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِن مُدَّتِهِ مِن وَقْتِهَا اگر وہ حاملہ جنم دے دے اس مدت کے اندر جو کام ہو مِن مُدَّتِهِ مُدَّتِ حَمَلْ سے مِن وَقْتِهَا اے مِن وَقْتِ الْوَسِيَّتِ وصیت کے وقت سے یاد رکھو حمل کے لئے وصیت صحیح ہے ایک شخص مرنے لگا اور اس نے مرتے وقت کہا کہ مثلا مثلا زید نے اس کو بتایا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور دعا کریں اللہ مجھے بیٹا نصیب فرمائے بات سمجھ میں آگئی زید اس کا کوئی رشتے دار نہیں ہے تو وہ شخص جب مرنے لگا اس نے وصیت کی کہ زید کا جو حمل ہے زید کا جو حمل ہے اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کو میری طرف سے میرے مال میں سے اس کو دس لاکھ روپے دے دیں نہ بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ حمل کے لئے وصیت کر رہا ہے کہتے ہیں حمل کے لئے یہ وصیت درست ہے بشرتے کہ اس کی بیوی حاملہ ہو اور پتہ کیسے چلے گا کہتے ہیں کہ چھے ماہ سے پہلے وہ بچے کو جنم دیتے کیونکہ اقل مدت حمل چھے ماہ ہے ایسے تو بچے کی پیدائش عمومن نو ماہ میں ہوتی ہے لیکن اقل مدت حمل کم سے کم مدت حمل جس کے اندر پورے اعظا والا صحیح سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ کتنی ہے چھے ماہ اس سے کم میں صحیح سلامت بچہ پیدا نہیں ہو سکتا چھے ماہ میں اعظا وغیرہ سارے بن گئے پیدائش ہو جاتی ہے آج کل بھی آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اگرچہ پھر اس کی زندگی کا بچتا ہے نہیں بچتا کمزور ہوتا ہے بڑا لیکن بارحال اتنے میں صحیح بچے کی پیدائش ممکن ہے اس سے کم میں ممکن ہی نہیں تو لہٰذا اقل مدت حمل جو ہے اس سے کم چھے ماہ نہیں چھے ماہ سے کم کے اندر وہ بچہ پیدا ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اول ایک دو تین ماہ تو حمل کا پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی دو تین ماہ تک تو حمل کا پتہ بھی نہیں چلے گا تو تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ جس وقت اس نے وسیعت کی وہ حمل موجود بھی تھا یا نہیں تھا یہ نہ ہو بعد میں اس کی بیوی حاملہ ہوئی ہو اس وقت حمل ہی نہ ہو لہٰذا کیا کہا چھے ماہ سے کم میں اگر حمل کو اس نے جنم دے دیا تو معلوم ہوا جس وقت اس نے وسیعت کی تھی حمل موجود تھا لہٰذا اس کو اس کا حصہ دے دیں گے اور اگر اس کے بعد جنم دیتی ہے تو اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ بعد میں حمل آیا ہو جس وقت وسیعت کی تھی اس وقت حمل تھا ہی نہیں تو پھر تو وسیعت ہی لگو ہو گئی بات سمجھ میں آگئے اسی لئے کیا قید لگا دی چھے ماہ سے کم چھے ماہ نہیں چھے ماہ سے کم بھئی کیونکہ حمل ہے تو کچھ وقت تو پہلے ہی گزر چکا ہے تو چھے ماہ تو کم سے کم ہے تو اس سے پھر کم ہو جائے گا یا حمل کی کوئی وسیعت کرتا ہے حمل کی مثلا ایک شخص ہے اس کی باندی حاملہ ہے باندی حاملہ ہے اور وہ وسیعت کرتا ہے کہ یہ میری باندی کا جو حمل ہے یہ فلاں کو دے دینا کس کو دے دینا تو دیکھو اب حمل کی وسیعت کر رہا ہے حمل کی تو یہ بھی درست ہے لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے بشرتے کہ وہ جنم دے دے اس حمل کو مدت حمل یعنی چھے ماہ سے کم میں چھے ماہ میں نہیں چھے ماہ سے کم میں جنم دے دے تو کہتے ہیں وسحت للحمل اور صحیح ہے وسیعت للحمل حمل کے لیے بھی و بی ہی بھئی آیا تھا میں نے لفظ یاد کروایا تھا موسا بی ہی کس کو کہتے تھے جس چیز کی وسیعت کی وہ گاڑی کیا تھی موسا بھی تو یہاں بھی ہی آیا اے بالحمل اے صحیح بالحمل حمل کی وسیعت بھی صحیح ہے کہ کسی کو دے دے نہ اگر وہ عورت جنم دے دے اس حمل کو مدت حمل سے کم کے اندر اس کو جنم دے دے من وقت اے من وقت الوسیعت جس وقت اس نے وسیعت کی تھی اس وقت سے اعتبار کرنا ہے موت موت کے وقت سے نہیں اعتبار کرنا موت کے وقت سے نہیں بلکہ جس وقت اس نے وسیعت کی تھی ہو سکتا ہے وہ وسیعت کرنے کے بعد دو مہینے زندہ رہا ہو سکتا ہے اس کے بعد تو عورت حاملہ ہو جائے تو وسیعت کے وقت تو حمل ہی نہیں تھا لہذا وسیعت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لہذا ضروری ہے کہ وقت کا اعتبار کس وقت سے کریں جب وہ وسیعت کریں موت سے نہیں بھئی من وقتی ہا اے من وقت الوسیعت خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں انما تصح الوسیعت ان ولدت لیاقل من ستت اشہرم من وقت الوسیعت کہ وسیعت صحیح ہوگی اگر وہ حاملہ جنم دے دے لیاقل من ستت اشہرم چھے ماہ سے کم کے اندر من وقت الوسیعت وسیعت کے وقت سے والفرق بین اقل مدت الحملی وبین اقل من مدت الحملی دقیقن یہاں سے فرق بتلا رہے ہیں صاحب شرح وقایہ کہتے ہیں ایک ہے اقل مدت حمل توجہ ہے اقل مدت حمل وہ کتنی ہے چھے ماہ اور ایک لفظ ہے اقل من مدت الحمل مدت حمل کے مقابلے میں کیا ہو اقل ہو تو وہ چھے ماہ سے بھی کم ہو جائے گا تو اقل مدت حمل کتنی چھے ماہ اور مدت حمل سے اقل یہ چھے ماہ سے بھی کم ہو جائے گا تو کہتے ہیں والفرق بین اقل مدت الحملی وبین اقل من مدت الحملی دقیقن ان دو لفظوں میں بڑا باریک فرق ہے الاول ستت اشہرین من وقت الوسیتی پہلا جو ہے وہ چھے ماہ ہے وسیت کے وقت سے اقل مدت حمل دیکھا اقل مدت حمل کتنا ہے چھے ماہ تو وہ چھے ماہ ہوگا وسیت سے والثانی اور دوسرا جو ہے اقل من ستت اشہرین وہ چھے ماہ سے کم ہے چھے ماہ پورے نہیں ہیں پیچھے کہایا تھا وسیت صحیح ہے وسیت صحیح ہے وہیہ اور وسیت بھی صحیح ہے یہ اسی سہت کے اندر جو ہیہ زمیر آئی تھی جو کس کو راجے تھی وسیت کیا صحیح ہے وسیت یہ ہیہ زمیر اسی وسیت کو راجے ہے وسیت بھی صحیح والاستثناء اور استثناء بھی صحیح بھئے استثناء یہ ہے ایک شخص حمل کی وسیت کرتا ہے کہ میری یہ باندھی حاملہ ہے اس کا حمل زید کو دے دینا میرے مرنے کے بعد تو کیا یہ وسیعت صحیح ہے یا نہیں ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر چھ ماہ سے کم میں یہ حمل پیدا ہوا تو پھر یہ وسیعت صحیح ہے اور جس چیز کے بارے میں وسیعت یا کوئی عقد صحیح ہوتا ہے اس کا استثناء بھی صحیح ہوتا ہے لہٰذا ایک شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ میری باندھی زید کو دے دینا لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ زید کا نہیں ہے وہ زید کو نہ دینا تو حمل کا استثناء کر رہا ہے کیا استثناء کرنا صحیح ہے کہتے ہیں ہاں بھئی جب اکیلے حمل کی وسیعت صحیح ہے تو اس کا استثناء کرنا بھی صحیح ہے تو کہتے ہیں وحیع والاستثناء اور صحیح ہے وسیعت بھی والاستثناء اور استثناء بھی ائی انما تصح الوسیت والاستثناء وسیعت اور استثناء دونوں صحیح ہیں باندی کی وسیعت میں سوائے اس کے حمل کی وسیعت صحیح تھی اس طرح حمل کا استثناء بھی صحیح ہے یہاں سے ایک ذابطہ بتلا رہے ہیں ذابطہ یہ ہے کہ جس چیز پر حقد اکیلی جس چیز پر حقد صحیح ہو اس کا استثناء بھی صحیح اور جس کا اکیلے عقد صحیح نہیں اس کا استثناء بھی صحیح نہیں کیونکہ ہر وہ چیز کہ صحیح ہے اس کو اکیلہ کرنا بالعقد عقد کے ساتھ یعنی عقد میں اکیلے اسی چیز پر عقد کرنا ہر وہ چیز کے صحیح ہو اس کو اکیلہ کرنا عقد میں یعنی اکیلے اسی چیز پر عقد کرنا جب صحیح ہو تو یہ صحح استثناء ہو من العقدی تو اس چیز کا استثناء بھی صحیح ہے عقد سے فَإِذَا صَحَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِي صَحَ استثناءُ الْحَمْلِي مِنَ الْوَصِيَّةِ پس جب وسیعت صحیح ہو گئی حمل کی تو صحیح ہوا استثناء حمل کا وسیعت سے بات سمجھ میں آگئے وَمِنَ الْمُسْلِمِ لِلْزِمِّيِّ وَعَقْصُهُ اور وسیعت صحیح ہے مِنَ الْمُسْلِمِ مُسْلِمِ مُسْلْمَان سے لِلْزِمِيِّ زِمِّی کے لیے بھئی ایک مسلمان ہے وہ غیر مسلم کے لیے وسیعت کرتا ہے وسیعت صحیح ہے کیونکہ غیر مسلموں سے بھی احسان کا نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے تو وسیعت کرنا صحیح ہے یا اسی طرح کوئی غیر مسلم وسیعت کرتا ہے مسلمان کے لیے تو یہ وسیعت بھی صحیح ہے لیکن زمی کا ہاں وہ غیر مسلم جو دارالاسلام میں رہتا ہے اگر حربی ہے دارالحرب میں رہتا ہے ان سے تو ہم حالت جنگ میں ہیں تو اس وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں وہ باطل ہے ہاں اگر حربی امان لے کر یہاں آیا ہوا ہے اور اب اس کے لیے وسیعت کر دی ہے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وسیعت صحیح ہے مستامین کے لیے یعنی صحیح ہے وَمِنَ الْمُسْلِمِ لِلزِّمِّيِّ وَعَكْسُهُ اور مسلمان کی وسیعت صحیح ہے زمی کے لیے وَعَكْسُهُ اور اس کا برعکس بھی صحیح ہے یعنی زمی وسیعت کر دے کس کے لیے زمی وسیعت کر دے مسلمان کے لیے قَيَّدَ بِلزِمِّيِّ اس کو ماتن نے مقید کیا زمی کے ساتھ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْحَرْبِيِّ لَا تَجُوزُ اس لیے کیونکہ حربی کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے وہ جو دار الحرب میں رہتا ہے وہ کافر بھئی وَبِسْسُلُسِ لِلْأَجْنَبِيِّ لَا فِي أَكْسَرَ مِنْهُ جی وسیعت زیادہ سے زیادہ کتنے میں کی جا سکتی ہے سلوس میں سلوس سے زیادہ کی اجازت نہیں اسی طرح یاد رکھو وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا ایک شخص ہے وہ اپنے کسی وارث کے لیے وسیعت کرتا ہے مثلا چار پانچ بیٹے ہیں ایک کے لیے وسیعت کر دیتا ہے میرے مرنے کے بعد پانچ لاکھ روپے اس کو دے دینا نہیں بھئی نہیں پانچ لاکھ آپ کے اس بیٹے کو دیں گے تو باقی ساروں کے دیکھو وہ ناراض ہوں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے لہٰذا وارث کے لیے شریعت نے منع کیا ہے معلوم ہوا یہ اپنے اس بیٹے کو ترجیح دینا چاہتا ہے باقی بیٹوں پر اللہ نے ان کا حق مقرر کیا ہے ان کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے آپ کسی کو زائد دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے ہاں زندگی میں یہ تو مرض الموت وغیرہ یہ تو وسیعت کر رہے ہیں موت کے بعد زندگی میں دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے پورے مال کا مالک ہے لیکن وہاں بھی فقہہ لکھتے ہیں کہ مساوات کرے اولاد کے اندر یہ ناراضگی کا باعث بنے گا بھئی ان کے دل خراب ہوں گے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا وہاں مساوات کرے اور زندگی میں یہ بھی یاد رکھنا زندگی میں اگر مال تقسیم کرتا ہے تو موت کے بعد تو بیٹی کو نصف حصہ ملتا ہے بیٹے سے لیکن زندگی میں مال تقسیم کرتا ہے تو فقہہ فرماتے ہیں پھر برابر دے سب کو بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دے جتنا بیٹوں کو دے بھئی بعض لوگ یہ مسائل آ کر پوچھتے ہیں کہ زندگی میں میں چاہتا ہوں سارا مال تقسیم کر دوں تو کیسے کروں گا تو یاد رکھو یہ وہ چاہتا ہے میں اپنی میراز تقسیم کر دوں تو فقہہ جواب دیتے ہیں کہ میراز تو ابھی ہو ہی نہیں سکتی میراز تو ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے آپ بس یوں کہیں آپ مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں ابھی اولاد میں تو پھر برابری کرنا پڑے گی آپ کو مساوات کا خیال رکھنا پڑے گا ویسے تو اس کی مرضی ہے جس کو جتنا بھی دے دے لیکن مساوات کا لحاظ رکھے سب کو برابر دے بھئی تو ضابطہ کیا پڑا کہ کسی کے لیے سلس سے زیادہ کی وسیعت جائز نہیں اسی طرح وارس کے لیے وسیعت جائز نہیں اسی طرح یاد رکھیں قاتل کے لیے بھی وسیعت جائز نہیں ہے آپ نے پڑا تھا کہ اگر وارس ہی مورس کو قتل کر دے تو وہاں حرمان میراس آتا ہے اس کو وراست نہیں ملتی جب وراست نہیں ملتی تو وسیعت بھی وراست جیسی ہی ہے تو وسیعت کے ذریعے بھی مال اب اس کو نہیں دیا جائے گا ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہتے ہیں وَبِسْسُلُسِ لِلْأَجْنَبِيِّ لَا فِي أَكْسَرَ مِنْهُ اَيْسَحْحَتِ الْوَسِيَتُ وسیعت صحیح ہے سلس کے ساتھ اجنبی شخص کے لیے لَا فِي أَكْسَرَ مِنْهُ سلس سے زیادہ میں وسیعت صحیح نہیں وَلَا لِوَارِسِهِ اور وسیعت صحیح نہیں ہے اپنے وارث کے لیے وَقَاتِلِهِ اور اپنے قاتل کے لیے مُباشرتن مباشر کا معنی میں نے کیا بتلایا تھا کسی کام کو سرانجام دینے والا تو کہتے ہیں وَقَاتِلِهِ مُباشرتن اور نہ اپنے قاتل کے لیے اس حال میں کہ وہ قتل کو سرانجام دینے والا ہو بھئی دیکھو نا ایک ہے قتل خطا ایک ہے قتل بھی سبب قتل بھی سبب اور آپ نے پڑا تھا قتل خطا کے اندر تو حرمانِ میراس آتا ہے کسی نے تیر مارا تھا شکار کو اور پیچھے اپنے ہی مورس کو جا کر لگ گیا اور وہ مر گیا تو یہاں حرمانِ میراس آئے گا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اس نے بہانہ شکار کا کیا اور جان بوجھ کر اس کو قتل کیا تاکہ مجھے جلدی سے جلدی میراس مل جائے بات سمجھ میں آرہی ہے لہٰذا وہاں حرمانِ میراس آتا ہے لیکن اگر قتل بھی سبب ہے مثلا اس نے راستے میں کوئی پتھر رکھ دیا تھا اور وہ گزرنے والا اس سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور مر گیا یا اس نے راستے میں کونہ کھودا تھا اور گزرنے والا اس میں گرا اور مر گیا اور وہ اسی کا مورس تھا کون تھا مورس تھا تو اس صورت میں تو اس نے قتل کا فیل خود سرانجام نہیں دیا لہذا اب وارث بنے گا بات سمجھ میں آگئے تو قتل بھی سبب میں اس نے قتل کو خود سرانجام نہیں دیا ہاں ایک فیل کیا تھا وہ قتل کا سبب بن گیا تو یہاں حرمانِ میراس بھی نہیں اور یہاں حرمانِ وسیعت بھی نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی قاتل خود سرانجام دیتا ہے اس کو قتل کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہاں حرمانِ میراس بھی ہوگا اور حرمانِ وسیعت بھی ہوگا تو کہتے ہیں وَقَاتِلِهِ اور وسیعت صحیح نہیں ہے اپنے قاتل کے لئے بھی مباشرطن وہ قاتل جو کیا کرنے والا ہے قتل کو سرانجام دینے والا ہے یعنی جو سبب بننے والا ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے اِلَّا بِعِجَازَتِ وَرَسَتِهِ مگر اس کے وارثوں کی اجازت سے اگر وہ اجازت دے دیں پھر یہ وارث بنیں گے اگر وہ اجازت دے دیں پھر یہ وارث بنیں گے دیکھو تین مسئلے یہاں ذکر ہوئے کسی اجنبی کے لئے سلس سے زائد وسیعت کی تو انہوں نے بتلایا سلس سے زائد کی اجازت نہیں ہاں اگر وہ رسہ اجازت دے دیں تو پھر وہ زائد بھی ان کو دے دو کیونکہ وارثوں کا حق تھا انہوں نے اپنا حق خود ساقت کر دیا تو پھر اس کو جتنی وسیعت ہے سارا مال دے دیں گے دوسری صورت کیا تھی اس مطن میں اپنے وارث کے لئے کیا کی ہے تو یہاں بھی دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اس کو ترجیح دے رہا ہے دوسروں پر زیادہ مال دینا چاہتا ہے اس کا تو حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ بھی اس کو ملے گا اور یہ اس کو زائد بھی دینا چاہ رہا ہے تو اسی لئے شریعت نے منع کر دیا کہ وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں لیکن اگر وہ رسہ اجازت دے دیں پھر دے سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح قاتل کا مسئلہ ہے قاتل میں البتہ اختلاف ہے طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قاتل کے لئے اجازت دے دیں ورسہ تو پھر اس کو جو وسیعت کی ہے وہ وسیعت نافذ ہو جائے گی اس کو وسیعت دے دیں گے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں قاتل نے قتل کیا ہے اور وارثوں کے اجازت دینے سے اس کا وہ جرم ختم نہیں ہو سکتا وہ جرم ختم باقیوں میں تو اور کوئی مانع نہیں تھا باقیوں میں مانع کیا تھا وارثوں کا حق وارثوں نے اجازت دے دی تو سلو سے زائد بھی دے دو وارث کے لئے وسیعت تھی مانع کون تھا وہ رسا ہی تھے وہ رسا نے اجازت دے دی تو دے دو اور یہاں پر قاتل نے قتل کا فعل ایک جرم کیا ہے لہٰذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وارث اجازت دے دیں پھر بھی اس کو وسیعت کا مال نہیں دیں گے وسیعت نافذ نہیں کریں گے جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ پھر دے دیں گے کہتے ہیں قولوہ مصنف کا جو قول آیا نا مباشرطن کہتے ہیں احتراز انعن القتل تسبیبن یہ احتراز ہے اس قتل سے تسبیبن جو سبب بن کر ہو کہ حفر البیری جیسے کون کھو دینا یعنی راستے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے وَعِندَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاتل کے لیے وصیت جائز ہے وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلَافُ اِذَا اَوْصَى لِلْرَجُلٍ ثُمَّ اِنَّهُ قَتَلَ الْمُوسِيِّ اور اسی اختلاف پر ہے ایک شخص نے ایک اجنبی کے لیے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دس لاکھ روپے دے دینا اور اسی اجنبی نے بعد میں اس کو قتل کر دیا تو ہمارے نزدیک یہ قاتل ہے وصیت صحیح نہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاتل کے لیے وصیت صحیح ہے یہ معنی ہے وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا اَوْصَى لِرَجُلٍ جب کسی شخص نے وصیت کی کسی آدمی کے لیے ثُمَّ اِنَّهُ قَتَلَ الْمُوسِيِّ پھر اسی اجنبی نے قتل کر دیا موسی کو وصیت کرنے والے کو وَلَا مِنْ صَبِيِّن اور بچے کی طرف سے بھی وصیت صحیح نہیں ہے ہاں دا عیندانا یہ ہمارے نزدیک ہے ہمارے نزدیک یہ وصیت جو ہے نا یہ تبرع ہے احسان ہے اپنی طرف سے مال دے رہا ہے اور بچہ تبرع کا احل نہیں بچہ تبرع کا احل نہیں کیونکہ وہ تو ناسمجھ ہے زندگی میں بھی اس کو مال دینے کا حکم نہیں ہے شریعت نے کہا ہے مال اس کو کب دینا جب یہ بالغ ہو جائے عاقل ہو جائے اس سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو کیونکہ یہ ناسمجھ ہے اپنا مال اڑائے گا ختم کر دے گا تو بچہ احل تبرع نہیں ہے وہ کسی کو اپنا مال ویسے نہیں دے سکتا اور یہ جو وصیت ہے یہ تو تبرع ہے لہٰذا بچہ جب تبرع کا احل نہیں تو وصیت کا احل بھی نہیں ہے اسی طرح مقاتب کے بارے میں بتلائیں گے مقاتب بھی احل تبرع نہیں ہے مقاتب وہ ہے جس کو عقا نے کہہ دیا کہ تم مثلا تین سال میں تیس لاکھ روپے لے آؤ تو پھر تم آزاد ہو تو یہ مقاتب آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے جائے گا پیسے کمائے گا تجارت کرے گا اور لاکر ادائیگی کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اب یہ مقاتب جو ہے یہ وصیت کرتا ہے تو کہتے ہیں وصیت نہیں کر سکتا یہ کیونکہ یہ احل تبرع نہیں اس نے مال اکٹھا کر کے لاکر اپنے آپ کو چھڑوانا ہے یعنی کہ عقا نے اس کو چھوٹ دے دی ہے تو اب یہ مال خود ہی اڑانا شروع کر دے اگرچہ یہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے اس کے پاس مثلا چالیس لاکھ روپے تھے جب یہ مرا اور بدل کتابت تو تیس لاکھ تھا اور وہ وصیت کر رہا ہے تو وصیت نافذ نہیں کیوں؟ اگرچہ بدل کتابت اس نے چھوڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی ادائیگی تو ابھی تک نہیں کی جب تک ادائیگی نہیں کی یہ اہل تبرع نہیں ہے تو لہٰذا اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلَا مِنْ سَبِيِّنْ اور بچے کی وصیت بھی صحیح نہیں ہے ہادا عِندہ نا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِندہ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجُوزُ اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک جائز ہے وَمُقَاتَبِنْ اور مُقَاتب سے بھی وصیت صحیح نہیں ہے وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً اگرچہ وہ وفا چھوڑے وفا یعنی اتنا مال جس سے بدلے کتابت ادا ہو سکے یعنی پورا بدلے کتابت چھوڑ کر مرے تب بھی اس کی وصیت صحیح نہیں یہ معنی ہے وَمُقَاتَبِنْ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً اور مُقَاتب کی وصیت بھی صحیح نہیں ہے اگرچہ وہ پورا بدلے کتابت چھوڑ کر مرے وَقُدِّمَتْ دَيْنُ عَلَيْهَا اور دین کو مقدم کیا جائے گا وصیت پر بھئی میں نے بتلایا تھا جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سارا مال وارثوں کو فورا نہیں دیتے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو قرضیں ہیں وہ ادا کریں گے چاہے سارا مال ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے گا قرضوں کے بعد اس کے سلس میں وصیت نافذ کریں گے اور باقی کے دو سلس وارثوں کو دے دیں گے وہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیں تو یہ جو دین ہے یہ مقدم ہے وصیت پر کیونکہ دین کی ادائیگی اس کے ذمہ واجب تھی فرض تھی بھئی جن سے پیسے لیے ہیں پیسے ادا کرے تو وہ فرض تھا اور وصیت یہ تو نفل کی طرح ہے تبرع ہے تو لہٰذا دین کو مقدم کریں گے اس کے بعد پھر وصیت کو دیکھیں گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَقُدِّمَتْ دَيْنُ عَلَيْهَا اور دین جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا وصیت پر وَتُقْبَلُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَطَلَ قُبُولُهَا اَوْرَدُّهَا فِي حَيَاتِهِ بھئی یاد رکھئے موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی مثلا ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد دس لاکھ روپے زید کو دے دینا تو زید ہوا موسیٰ لہو تو موسیٰ لہو کے لیے بھی وصیت کو قبول کرنا ضروری ہے اگر وہ رد کر دے گا تو رد ہو جائے گی لیکن یہ قبول اور رد کا اعتبار موت کے بعد ہے موت سے پہلے نہیں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو دس لاکھ دے دینا زندگی کے اندر زید کہتا ہے مجھے قبول ہے وہ جو موسیٰ لہو ہے یا کہتا ہے مجھے قبول نہیں تو اس قبول اور رد کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وصیت کا ثبوت کب ہوتا ہے موت کے بعد ہوتا ہے تو موت کے بعد اب دیکھیں گے وہ قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے اگر قبول کر لے گا تو مالک بن جائے گا اور اگر رد کرتا ہے نہیں لینا چاہتا تو پھر رد ہو جائے گی پھر وہ وارث آپس میں تقسیم کر لیں گے تو کہتے ہیں وَتُقْبَلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ اور وصیت کو قبول کیا جائے گا موسیقی موت کے بعد وَبَطَلَ قُبُولُهَا اَوْرَدُّهَا فِي حَيَاتِهِ اور باطل ہے وصیت کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا اس موسیقی زندگی میں وَبِهِ اَيْ بِالْقَبُولِي يَمْلَكُ یا يُمْلَكُ کہلیں وَبِهِ اَيْ بِالْقَبُولِي بِهِ کی حضر امیر کس کو راجے قبول اور قبول کے ذریعے يُمْلَكُ وہ جو مال ہوگا وَبِهِ اَيْ بِالْقَبُولِي يَمْلِكُ اور قبول کرنے سے موسیقی 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 ہاں ایک صورت ہے ایک صورت میں موسیقی 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 کے قبول کیے بغیر ہی وہ مالک بنے گا باقی تمام صورتوں میں اس کا قبول کرنا ضروری ہے وہ کونسی صورت کہتے ہیں وہ صورت یہ کہ ایک شخص نے وسیعت کی زید کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دس لاکھ روپے دے دینا اور پھر وسیعت کرنے والے کا انتقال ہوا اور زید نے ابھی قبول نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی زید کا بھی انتقال ہو گیا تو اب یہ جو وسیعت تھی یہ اب زید ہی کا مال شمار ہو کر اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ جیسے زید کو اس کو فسخ کرنے کا اختیار تھا اس وسیعت کو لیکن اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا فسخ استعمال نہیں کیا تو چیز اس کی ہو گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے مشتری ہے مشتری کوئی چیز خریدتا ہے اور تین دن کیلئے خیار اپنے پاس رکھتا ہے مثلا آپ کو کس نے مجبور کیا یہ مکان آپ خرید لیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے مکانوں کا تجربہ نہیں ہے لیکن دوسرے نے اتنی تعریف کی آپ نے کہا میں خریدتا ہوں لیکن مجھے تین دن تک اختیار ہے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں گا وہ دیکھ لیں گے اگر انہوں نے تائید کر دی تو پھر میں بے کو جائز قرار دے دوں گا اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ اپنے اچھی بے نہیں کی تو میں رد کر دوں گا تو چنانچہ آپ مشتری ہیں آپ نے اپنے خیار کے ساتھ ایک چیز کو خرید لیا تو مشتری جب کوئی چیز کو خیار کے ساتھ خریدتا ہے تو اب اس کو اختیار ہے چاہے اس کو نافذ کرے اور چاہے رد کر دے اور نافذ کرنے سے پہلے ہی اگر مشتری کا انتقال ہو جائے تو اب وہ چیز مشتری ہی کی شمار ہوگی یوں سمجھیں گے اس کو حق فسخ تھا لیکن اس نے اس حق کو استعمال ہی نہیں کیا تو حق فسخ ختم ہو گیا اس کے مرنے سے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جب موسی کی وفات کے بعد موسی اللہو کا بھی انتقال ہو جائے اور ابھی اس نے قبول یا رد نہیں کیا تھا تو خود بخود یہ چیز موسی اللہو کی شمار ہو کر اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا وَبِهِ يَمْلِكُ اور قبول کرنے سے موسی اللہو مالک بن جائے گا إِلَّا إِذَا مَا تَمُوسِهِ مگر اس صورت میں کہ جب وسیت کرنے والا مر جائے سُمَّهُوَ عَيْلْمُوسَى لَهُ پھر وہ یعنی موسی اللہو بھی مر جائے بِلَا قَبُولٍ بَغَيْرْ قَبُول کیے ہی فَهُوَ لِوَرَسَتِهِ تو پھر یہ چیز جو ہے یہ اس کے وارثوں کے لئے ہوگی لِوَرَسَتِ الْمُوسَى لَهُ یعنی موسی اللہو کے وارثوں کے لئے ہوگی وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا بِقَبُولٍ سَرِحٍ اَوْ فَعْلٍ يَقْتَوْ حَقَّ الْمَالِكِ عَمَّا غُصِبَكَ مَا مَرَّ یاد رکھئے وسیت سے رجوع کرنا بھی موسی کے لئے جائز ہے ایک شخص نے وسیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی زید کو دے دینا لیکن دس دن بعد وہ رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے جو وسیت کی تھی زید کیلئے اس گاڑی کی میں آ رہی ہے لیکن یہ رجوع یا تو صاف لفظوں میں رجوع کرے صاف سریح الفاظ میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کیا کہتا ہے کہ میں نے زید کیلئے وسیت کی تھی یہ گاڑی دینے کی لیکن دینا نہیں اب اس کو میں اس وسیت سے کیا کرتا ہوں رجوع یوں کہہ دیں میں اس وسیت سے رجوع کرتا ہوں بس یہ صاف لفظوں میں کیا کر رہا ہے وسیت سے رجوع کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہ رجوع کر رہا ہے جو کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں بیچائے زبان سے نہ کہا ہو پھر بھی وسیعت سے رجوع اس کو شمار کیا جائے گا مثلا ایک شخص نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی کس کو دے دینا زید کو لیکن دو چار دن گزرے تھے اس نے وہ گاڑی اٹھا کر بیش دی تو جب گاڑی بیش دی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ وسیعت سے رجوع کر رہا ہے تو سراحتاں بھی رجوع کر سکتا ہے اور کسی اپنے عمل کے ذریعے بھی پھر کس عمل کے ذریعے رجوع ہوگا اور کس عمل کے ذریعے رجوع نہیں ہوگا تو آپ کو ایک ذابطہ بتلائیں گے کہتے ہیں کتاب الغصب میں ہم نے ذکر کیا تھا ہم نے تو اس حصے میں نہیں پڑی لیکن اس کا جو پچھلا حصہ ہے کتاب الغصب اس شرع وقایہ کا اس میں کتاب الغصب میں ہے وہاں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو جب کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لیتا ہے غصب کیا مانا چھین لی اس پر قبضہ کر لیا تو غصب کر لی تو یہ اس غاصب پر لازم ہے کہ اس چیز کو واپس کرے اور اگر یہ چیز اس کے پاس حلاک ہو گئی تو پھر اس صورت میں اس کو زمان دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن غاصب اس میں اتنی تبدیلی کر دیتا ہے کہ اب اس کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی مثلا اس میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ اس چیز کا نام ہی بدل گیا نام ہی بدل گیا مثلا اس نے روئی غصب کی تھی اور اس نے روئی سے دھاگا بنا لیا دیکھو نام ہی بدل گیا وہ جو پہلے غصب کی تھی اس چیز کو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ روئی ہے اور یہ جو چیز نئی شکل دے دی اس کو لوگ روئی نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں دھاگا روئی کے منافع اور ہیں دھاگے کے منافع اور ہیں روئی کے ذریعے آپ اور کام لیتے ہیں رضائی کے اندر بھرتے ہیں اور تکیے میں بھرتے ہیں اور کام لیتے ہیں اور جبکہ دھاگے کے فائدے اور ہیں اس کے ذریعے آپ کپڑا سیتے ہیں آپ اس کے ذریعے کپڑا بناتے ہیں تو بات سمجھ میں آرہی ہے تو روئی کے فائدے اور دھاگے کے فائدے اور تو دیکھا ایک چیز کو جب کوئی شخص غصب کر لے اور اس کا نام بدل جائے یا اس کے جو بڑے منافع ہیں وہ بدل جائیں تو یاد رکھو اس صورت میں بھی غاسب اس چیز کا مالک بن گیا اب واپس نہیں کر سکتا اب زمان دینا پڑے گا یہ اسی طرح ایک شخص نے دوسرے شخص کا دھاگا غصب کیا دھاگا تھا بہت زیادہ اور لا کر اسے کپڑا بنوا لیا تو دیکھو غصب کیا کیا تھا دھاگا اور چیز کیا بنا لی کپڑا تو دیکھو نام ہی بدل گئے کپڑے کو لوگ دھاگا نہیں کہتے اور دھاگے کو لوگ کپڑا نہیں کہتے یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کے فائدے الگ الگ ہیں کپڑا پہننے کے کام آتا ہے اور دھاگا سلائی کے کام آتا ہے پہننے کے کام نہیں آتا تو جب بھی کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے اور اس چیز میں اتنی تبدیلی کر دے کہ اس کا نام ہی بدل جائے یا اس کے جو بڑے منافع ہیں وہ بدل جائیں تو اس صورت میں غاسب اس کا مالک بن جاتا ہے اب وہ چیز واپس نہیں کر سکتا بلکہ اب اس کو قیمت کا زمان دینا پڑے گا یا تیسری صورت ایک شخص نے کسی کی بکری غصب کر لی اور لا کر اس کو زبا کیا پکایا اور اس کا سالن بنا دیا دیکھو نام ہی بدل گیا جو غصب کی تھی وہ بکری ہے اور جو اب حالت ہے اب اس کو لوگ کھانا کہیں گے سالن کہیں گے اب اس کو کوئی بھی بکری نہیں کہے گا اور بکری کے اور فائدے ہیں اس سے تو دودھ وغیرہ حاصل ہوتا ہے اور کھانے کے اور فائدے اس کو تو کھایا جائے گا تو دیکھو نام بھی بدل گیا اور بڑے منافع بھی بدل گئے تو جب غاسب کسی چیز میں اتنی تبدیلی کر دے کہ اس کا نام بدل جائے اور اس کے بڑے منافع بدل جائیں تو غاسب اس چیز کا مالک بن جاتا ہے اور وہ چیزہ وہ واپس نہیں کرے گا بلکہ جو چیز غصب کی تھی اس کی قیمت دے دے گا اسی طرح اگر غاسب جو ہے وہ جو چیز اس نے غصب کی تھی اس کا نام تو نہیں بدلا لیکن اس میں اس نے ایسی چیز ملا دی کہ اب دونوں الگ نہیں ہو سکتے اب دونوں الگ نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں بھی یہ مالک بن جائے گا اور اس کو وہ قیمت کا زمان دینا پڑے گا مثلا اس نے ستو غصب کیا کسی آدمی کا ستو لے آیا اور لا کر اس میں گھی ملا دیا اب ستو میں جب گھی مل گیا اب اس ستو سے گھی کو علیدہ کرنے کی کوئی صورت نہیں لہٰذا اب بھی قیمت کا زمان دے دے گا تو دیکھو اب چیز کا نام تو نہیں بدلا لیکن اس میں ایسی چیز ملا دی ایسا اضافہ کر دیا جس کو اب جدان نہیں کیا جا سکتا صورت سمجھ میں آگئے تو یاد رکھنا یاد رکھنا اتنی لمبی تفصیل بیان کی کہ ایک شخص کسی کے لیے وسیعت کرتا ہے تو وہ وسیعت سے رجوع بھی کر سکتا ہے اور رجوع کے لیے ضروری ہے کہ صاف لفظوں میں کہے میں رجوع کرتا ہوں یا کوئی ایسا فیل کر دے جیسا غصب والی چیزوں میں تبدیلی کرنے سے وہ واپسی کے قابل نہیں رہتی اس جیسی کوئی تبدیلی یہاں کر دے یعنی کوئی ایسا فیل کر دے جس سے اس چیز کا نام بدل جائے اس کے منافع بدل جائے یا اس میں کوئی ایسی چیز ملا دی جو اس سے اب جدان نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے وسیعت سے رجوع کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں واللہو اوروسی کے لیے جائز ہے ان یرجع عنہا کہ وہ رجوع کر لے وسیعت سے بِقَوْلٍ سَرِحٍ قولِ سَرِحْ کہتے ہیں صاف لفظوں میں صاف لفظوں میں کہ وہ اسے رجوع کر لے سریح قول کے ساتھ یعنی صاف لفظوں میں اَوْ فِعْلٍ یا ایسے فیل کے ذریعے دیکھو فیعل کا لفظ نہ کر آیا اور اس کے بعد یقتعو فیل آ رہا ہے تو یہ اس کی صفت بنے گا اَوْ فِعْلٍ یقتعو حق المالکی یا ایسے فیل کے ذریعے جو مالک کے حق کو کاٹ دے عَمَّا غُسِبَا مغصوب چیز سے اس چیز سے جس کو غصب کیا گیا تھا اس سے ایسا فیل کر لے جو مغصوب چیز سے مالک کے حق کو کاٹ دیتا ہے ایسا کوئی فیل کر لے تو اس کا مطلب ہے یہ وسیعت سے رجوع کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیں وَلَهُ اور موسیٰ کیلئے جائز ہے اَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا کہ وہ وسیعت سے رجوع کر لے بِقَوْلٍ سَرِيحٍ صاف لفظوں کے ذریعے اَوْ فِعْلٍ یقتعو حق المالکی عَمَّا غُسِبَا کَمَا مَرَّا یا ایسے فیل کے ذریعے جو مالک کے حق کو کاٹ دیتا ہے اس چیز سے جس کو غصب کیا گیا تھا کَمَا مَرَّا جیسے کہ یہ بات گزر گئی ہے یعنی کتاب الغصب میں وہ پچھلی جلد کے اندر ہے بھئی قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ قَوْلُهُ کہتے ہیں کتاب الغصب کے اندر مصنف کا یہ قول گزر چکا ہے کہ فَإِنْ غَصَبَ وَغَيَّرَ فَزَالَ اسْمُهُ وَأَعْزَمُ مَنَافِعِهِ زَمِنَهُ وَمَلَكَهُ کہ اگر کسی نے غصب کی کوئی چیز وَغَيَّرَا اور اس کو بدل دیا فَزَالَ اسْمُهُ پس اس کا نام بھی زائل ہو گیا یعنی نیا نام آگیا نام بدل گیا وَأَعْزَمُ مَنَافِعِهِ اور اس کے بڑے منافع جو ہیں وہ بھی بدل گئے زائل ہو گئے زَمِنَهُ تو وہ غاصب اس کا زامن ہو گا وَمَلَكَهُ اور اس کا مالک بن جائے گا اب قیمت دینا پڑے گی وہ چیز نہیں دے سکتا فَحَازَتْ تَغْيِرُ تو یہ تبدیلی یعنی اس طرح کی کوئی تبدیلی کر دینا موسیٰ کی طرف سے رُجُعُنْ عَنِ الْوَصِيَتِ یہ وسیعت سے رُجُعُ ہے اَوْ يَزِيدَ فِي الْمُوسَى بِهِ مَا يَمْنَعُ تَسْلِيمَهُ اِلَّا بِهِ یا وہ وسیعت کرنے والا بَرْحَادِ فِي الْمُوسَى بِهِ کس میں موسیٰ بِهِ وہ چیز جس کی وسیعت کی تھی مثلا کسی نے کیا کہا تھا یہ ستو میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا اور پھر اس میں خود ہی اس نے کیا کروا دیا گھی ملوا دیا تو معلوم ہوا یہ کیا کر رہا ہے یہ معنی ہے اَوْ يَزِيدَ فِي الْمُوسَى بِهِ یا وہ بڑھا دیتا ہے موسیٰ بِهِ کے اندر مَا وہ چیز يَمْنَعُ تَسْلِيمَهُ اِلَّا بِهِ جو مانع ہے اس کو سپرد کرنے سے مگر اس زائد چیز کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے اَلَیْدَا نہیں قَلَتِ سَوِيقِ بِسَمْنِن سویق کہتے ہیں ستو کو لَتُن کا معنی ہے مِلَانَا سَمْنُن کہتے ہیں گھی کو قَلَتِ سَوِيقِ بِسَمْنِن جیسے کہ ستو مِلَا دینا گھی کے ساتھ وَلْبِنَا اِفِی دَارِن اَوْ سَبِحَا یا تعمیر کر لینا اَفِی دَارِن ایسے گھر میں اَوْ سَبِحَا جس کی اس نے وسیعت کی تھی صورت یہ ایک شخص نے دوسرے کے لیے وسیعت کی تھی کہ یہ جو گھر ہے فلان کو دے دینا گھر یعنی وہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا کہ یہ گھر کس کو دے دینا زید کو دے دینا اور پھر بعد میں کچھ عرصہ گزرا تو موسی نے خود ہی اس میں ایک گھر بنوانا شروع کر دیا معلوم ہوا یہ کیا کر رہا ہے وہ رجوع کر رہا ہے یہ معنی ہے وَلْ بِنَا اِفِی دَارِن اَوْ سَبِحِ اور جیسے کہ تعمیر کرنا ایسے گھر میں اَوْ سَبِحِ جس کی اس نے وسیعت کی تھی وَتَصَرُّفِن يُزِيلُ مِلْكَهُ یا کوئی ایسا تصرف کرنا جو اس موسی کی ملکیت ختم کر دے کَلْ بَعِ وَلْحِبَتِ جیسے کہ بیچ دینا یا ہیبہ کر دینا موسی نے وسیعت کی تھی میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی زیعت کو دے دینا لیکن اس نے پھر گاڑی بیچ دی تو یہ تو اس کی ملک سے نکل گئی لہٰذا یہ معلوم ہوا وہ وسیعت سے رجوع کر رہا ہے یا یہ گاڑی اس نے کسی اور کو تحفے کے طور پر دے دی تو بھی اس کی ملک سے نکل گئی معلوم ہوا وہ وسیعت سے رجوع کر رہا ہے یہ معنی ہے یا ایسا تصرف کرنا جو اس موسی کی ملکیت ختم کر دے کَلْ بَعِ وَلْحِبَتِ جیسے کہ بیچ دینا اور تحفے کے طور پر دے دینا لَا بِغَسْلِ أَسْوَابٍ أَوْسَابِهِ نَأْكِ دھونے سے ایسے کپڑوں کو أَوْسَابِهِ جس کی اس نے وسیعت کی تھی ایک شخص نے وسیعت کی تھی کہ یہ جو چار کپڑے کے تھان پڑے ہیں یہ زید کو دے دینا میرے مرنے کے بعد اور پھر چند دن کے بعد اس نے کہا یہ سارے تھان دھلوالو تو تھان دھلوانے سے یہ رجوع نہیں ہے اس لیے کیونکہ کپڑے کو جب کسی کو دیا جاتا ہے تو صاف سترا ہی دیا جاتا ہے تو یہاں ہم کہیں گے وہ دھو کر صاف کر کے ان کو دینا چاہتا ہے تو یہ رجوع نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے لَا بِغَسْلِن یعنی یہ رجوع نہیں ہے ایسے کپڑوں کو دھونا جن کے بارے میں وسیعت کی تھی دینے کی وَلَا بِجُحُودِهَا اور وسیعت کے انکار سے بھی رجوع نہیں ہوگا وسیعت کے انکار سے بھی بھئے ایک شخص نے وسیعت کی تھی زید کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد زید کو یہ گاڑی دے دینا چند دن کے بعد اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا بکر نے باتوں باتوں میں کہا میں نے سنا ہے تم نے یہ گاڑی کی زید کے لیے وسیعت کی ہے اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی وسیعت نہیں کی انکار کر دیا تو کیا اس انکار کو رجوع سمجھا جائے گا تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ انکار رجوع نہیں رجوع کرنا ہے تو صاف لفظوں میں رجوع کرے بات سمجھ میں آرہی ہے صاف لفظوں میں جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انکار بھی رجوع ہے لیکن فتوہ امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہے کہ انکار رجوع نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں بتانا چاہتا بکر نے پوچھا ہے انکار کیا مانا وہ چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے یہ وسیعت کس کے لیے کی ہے زہر کے لیے ہر ایک کو نہیں بتانا چاہتا بات سمجھ میں آگئے تو انکار تو اور بھی کسی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے میں نے ایک ذکر کر دی کہ چھپانا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہر ایک کو ایک بات نہیں بتلانا چاہتا آدمی رجوع کرنا ہے تو صاف لفظوں میں رجوع کرنا پڑے گا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انکار بھی رجوع ہے اختلاف ہے بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انکار سے بھی رجوع ہو جائے گا انکار بھی کیا ہے دراصل رجوع ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں انکار رجوع نہیں ہے انکار اور چیز ہے رجوع اور چیز ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجوع ہوتا ہے اس میں حال کی نفی ہوتی ہے توجہ ہے یہ جو رجوع ہوتا ہے اس میں حال کی نفی ہوتی ہے یعنی ماضی میں ایک چیز تھی ایک وسیعت تھی اب آ کر اس کی کیا کر دی نفی کر دی پہلے کہا تھا گاڑی دے دو اب کہتا ہے گاڑی مت دینا تو دیکھو ماضی میں تھا اس بات اور فیل حال کیا ہے اس کی نفی ہے توجہ ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجوع ہوتا ہے یہ حال کی نفی ہوتی ہے حال کی نفی اور یہ جو انکار ہوتا ہے انکار کا کیا معنی کہ میں نے پہلے بھی وسیعت نہیں کی تھی ابھی بھی وسیعت نہیں تو یہ ماضی کی بھی نفی ہے اور حال کی بھی نفی بات سمجھ میں آگئے رجوع کیا ہے صرف حال کی نفی اور انکار جو ہے حال اور ماضی دونوں کی نفی تو جب رجوع کے اندر صرف حال کی نفی سے رجوع ہو جاتا ہے تو انکار کے اندر تو ماضی اور حال دونوں کی نفی ہے تو اسے تو بطریق اولا جو ہے رجوع ہونا چاہیے دلیل سمجھ میں آگئے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ رجوع اور انکار کے اندر منافعات ہے دونوں اکٹھے جمع ہو ہی نہیں سکتے رجوع کیا بتلاتا ہے کہ ماضی میں ایک چیز تھی اب نہیں ہے اور انکار کیا بتلاتا ہے کہ ماضی میں بھی ایک چیز نہیں تھی اور فی الحال بھی نہیں تو رجوع کے اندر اس بات ماضی ہے اور انکار کے اندر نفی ماضی ہے ماضی کی نفی ہے بات سمجھ میں آگئے تو رجوع میں کیا ہے ماضی کی طرف صرف نظر کرو رجوع کے اندر دیکھو رجوع میں فی الحال تو نفی کر رہا ہے کہ نہ دینا لیکن ماضی میں گویا کیا کہتا ہے میں نے وسیعت کی تھی تو رجوع میں کیا ہے اس بات ماضی اور حال کی نفی ہے جبکہ انکار کے اندر ماضی کی بھی نفی اور حال کی بھی نفی تو دونوں میں منافعات ہے رجوع کا معنی ہے ماضی کے اندر اس بات اور انکار کا معنی ہے ماضی کے اندر بھی نفی تو ایک میں ماضی کا اس بات ہے ایک میں ماضی کی نفی ہے تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے رجوع چاہتا ہے ماضی میں تھا اب نہیں ہے اور انکار بتلاتا ہے ماضی میں بھی نہیں تھا تو یہ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں رجوع اور چیز انکار اور چیز ہے دونوں ایک وقت ہو ہی نہیں سکتے یا تو ماضی میں ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ماضی میں تھا تو پھر تو یہ رجوع ہے اور اگر ماضی میں بھی نہیں تھا پھر کیسے رجوع ہے بات سمجھ میں آرہی رجوع چاہتا ہے ماضی میں اس بات اور انکار تو ماضی میں اس بات نہیں چاہتا تو رجوع تو تب ہی ہوگا جب پہلے ایک چیز ہو پھر کیا کریں انکار کریں اور انکار کے اندر تو پہلے سے بھی ایک چیز کو معنی نہیں رہے جب معنی نہیں رہے تو پھر نفی کیسے ہوگی اس کی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا بِجُحُودِهَا اور وسیعت کا انکار کرنے سے بھی رجوع نہیں ہوگا خلافا لِأَبِ يُوسف رحمہ اللہ بخلاف امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے فَإِنَّ الْجُحُودَ رُجُوعٌ عِندَهُ اس لیے کیونکہ انکار کرنا ان کے نزدیک رجوع ہے بات سمجھ میں آگئی وَتَبْتُ لُحِبَتُ الْمَرِيزِ وَوَسِيَّتُهُ لِمَنْ نَكَحَا بَعْدَهَا وَتَبْتُ لُحِبَتُ الْمَرِيزِ وَوَسِيَّتُهُ لِمَنْ نَكَحَا بَعْدَهَا اور باطل ہے ہبا کرنا مریض کا یعنی وہ جو مرض الموت میں ہے وَوَسِيَّتُهُ اور اس کا وسیعت کرنا لی من اس عورت کے لیے نَكَحَا بَعْدَهَا جس سے اس نے نکاح کر لیا وسیعت کے بعد صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک اجنبیہ عورت کے لیے وسیعت کر دی اور اجنبی کے لیے تو وسیعت صحیح ہے لیکن بعد میں اس نے اسی عورت سے نکاح کر لیا اور یہ کس حالت میں سارا ہوا مرض الموت میں وسیعت بھی کی اور وسیعت کی کس میں مرض الموت میں اور پھر نکاح کر لیا یا کوئی حیبہ کیا کوئی گاڑی تحفے کے طور پر دے دی وہ اجنبیہ تھی اور پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا تو کہتے ہیں دونوں باطل ہیں حیبہ بھی باطل اور وسیعت بھی باطل کیونکہ یہ مرض الموت میں ہے اور مرض الموت میں وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اور اس نے اگرچہ یہ جو حیبہ کیا ہے اور وسیعت کی ہے یہ اجنبی کے لیے کی ہے اور اجنبی کے لیے وسیعت صحیح ہے لیکن بالاخر اس نے نکاح کر لیا اور جب نکاح کیا تو وہ عورت اس کی بیوی بن گئی وہ اس کی وارثہ بن گئی اور وارث کے لیے تو مرض الموت میں نہ حیبہ صحیح ہے نہ اس کے لیے وسیعت صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی وَطَبْتُ لُحِبَةُ الْمَرِيْضِ وَوَسِيَّتُهُ اور باطل ہے مریض کا حیبہ کرنا اور اسی طرح مریض کا وسیعت کرنا لِمَنَّكَ حَهَا بَعْدَهُ اس عورت سے جس سے ساتھ اس نے نکاح کر لیا وسیعت کے بعد اَيْوَحَبَ الْمَرِيْضُ لِمْرَأَةٍ شَيْعَا حِبَا کیا کسی مریض نے کسی عورت کو کوئی چیز اَوْ اَوْ سَالَحَابِ شَيْعِنْ یا وسیعت کی اس کے لئے کسی چیز کی تُمْ مَتَزَوْا جَهَا پھر اس عورت سے اس نے نکاح کر لیا ثُمْ مَا مَاتَ پھر وہ شخص مر گیا تو تَبْتُ لُحِبَةُ وَالْوَسِيَّتُ تو اس کا حِبَا اور وسیعت دونوں باطل ہیں لِأَنَّ الْوَسِيَّتَ اِجَابُنْ بَعْدَ الْمَوْتِ اس لیے کیونکہ وسیعت جو ہے وہ اس بات بعد الموت ہے موت کے بعد ایک چیز کو واجب کرنا ہے وَعِندَ الْمَوْتِ هِيَا وَارِسَةٌ لَهُ اور موت کے وقت تو یہ عورت اجنبیہ نہیں ہے بلکہ اس کی وارسہ ہے وَأَمَّ الْحِبَةُ اور باقی حِبَة جو ہے فَهِيَ وَإِنْ قَانَتْ مُنْجَزَةً منجزہ پڑھ لیں یا منجزہ پڑھ لیں بابِ افعال پڑھ لیں یا بابِ تفعیل دونوں کا معنی ہے ایک چیز کو پورا کر دینا کیا کر دینا پورا یعنی تکمیل تک پہنچا دینا تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ مُنْجَزَةً اگرچہ یہ تام ہو جاتا ہے یاد رکھو ہیبا جب کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے تو جب وہ چیز اس کے قبضے میں چلی جائے گی تو ہیبا تام ہو گیا ہیبا کیا ہو گیا تام صرف کہنے سے وہ مالک نہیں بنے گا آپ نے ایک آدمی سے کہا یہ گاڑی آج سے آپ کی ہو گئی تو آپ کے کہنے سے وہ گاڑی کا مالک نہیں بنا ہاں جب گاڑی آپ اس کے قبضے میں دے دیں گے اب وہ مالک بن گیا تو ہیبا تام ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے کس کے ذریعے قبضے کے ذریعے تو یہی بیان کریں کہتے ہیں ہیبا جو ہے فَهِيَ وَإِنْ قَانَتْ مُنْجَزَةً اگرچہ وہ تام ہو گیا ہے عورت نے اس چیز پر کیا کر لیا ہے قبضہ تو وہ تو اسی وقت تام ہو گیا لیکن پھر بھی یہ شخص مرض الموت میں ہے اور مرض الموت میں وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے لہٰذا اس لئے مرض الموت میں جو ہیبا ہے اور وہ بھی درست نہیں ہے جبکہ وہ عورت اب اس کی وارثہ بن گئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْحِبَةُ باقی ہیبا جو ہے فَهِيَ وَإِنْ قَانَتْ مُنْجَزَةً اگرچہ وہ تکمیل تک پہنچ گیا نافذ ہو گیا فَهِيَقَلْ مُزَافَةِ الْمَوْتِ تو اوہی یہ ہیبا جو ہے موت کی طرف مضاف ہے اگرچہ یہ پورا ہو گیا ہے پھر بھی یہ موت کی طرف مضاف ہے موت کی طرف نسبت کی جائے گی کیونکہ کس حالت میں کر رہا ہے مرض الموت میں کر رہا ہے اور نیز اور نیز یہ جو مرض الموت میں کر رہا ہے تو مرض الموت میں تو وارثوں کا حق متعلق ہوتا ہے تو یہ ہیبا اگرچہ تام ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس ہیبا کا حکم موت کے وقت پکا ہوگا موت کے وقت اور موت کے وقت تو یہ کیا ہے وارثہ ہے تو یہ ہیبا بھی گویا وسیعت سمجھا جائے گا کیا سمجھا جائے گا وسیعت سمجھا جائے گا اور ابھی بتا دیا وسیعت تو وارث کے لئے درست نہیں لہٰذا یہ ہیبا جو کس کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْحِبَةُ فَهِيَ وَإِنْكَانَتْ مُنْجَزَةً فَهِيَكَ الْمُزَافَةِ الْمَوْتِ اور باقی ہیبا جو ہے تو وہ اگرچہ جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے تکمیل تک پہنچ گیا ہے نافذ ہو گیا ہے پھر بھی یہ مضاف ہے موت کی طرف یعنی اس کی نسبت کی جائے گی موت کی طرف لِأَنَّ حُكْمَهَا يَتَقَرَّرُ عِنْدَ الْمَوْتِ اس لیے کیونکہ اس ہیبا کا حکم جو ہے وہ پختہ ہوگا وہ قرار پکڑ لے گا عِنْدَ الْمَوْتِ موت کے وقت اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اَنَّهَا تَبْتُلُ بِالْدَيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ کہ یہ ہیبا باطل ہو جاتا ہے اس دین کی وجہ سے جو مُسْتَغْرِقُ ہو بھئی دیکھئے مرض الموت کے اندر وارثوں کا حق متعلق ہو گیا اب کوئی شخص کسی کو ہیبا دینا چاہتا ہے تو یہ ہیبا سلو سے معتبر ہوگا یہ کس کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں تو سلو سے مال سے اگر یہ ہیبا نکلتا ہے کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے وسیعت کی طرح تو سلو سے زیادہ منی نافذ کریں گے اور اگر اس شخص پر اتنا دین ہے جس نے اس کے سارے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے پھر تو اس کا مال ہی کچھ نہیں بنتا تو پھر تو یہ ہیبا دینا ہی باطل ہو جائے گا ہیبا دینا ہی معلوم ہوا یہ ہیبا کس کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں ہے جیسے دین پورے مال کا احاطہ کر لے تو جیسے اس وقت وسیعت باطل ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ہیبا بھی باطل معلوم ہوا یہ کس کے درجے میں وسیعت کے درجے میں اللہ ترہ انہا تبطلو بدین المستغرقی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو ہیبا جو ہے یہ باطل ہو جاتا ہے اس دین کی وجہ سے المستغرق جو غرق کرنے والا ہے یعنی احاطہ کرنے والا ہے پورے مال کا اور جس وقت دین نہ ہو تو بھی یہ ہیبا معتبر ہوگا کتنے میں سے سلس میں سے معلوم ہوا یہ کس کے درجے میں ہے وسیعت بخلاف الاقرار بخلاف اقرار کے بھئی اقرار ان کے مخالف ہے وہ نافذ ہوگا مثلا ایک شخص نے ایک اجنبیہ عورت کیلئے مرض الموت میں اقرار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا دس لاکھ روپیہ دین نہ ہے اور پھر بعد میں اسی عورت سے نکاح کر لیا تو یہ اقرار لغو نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ جس وقت اقرار کیا تھا اس وقت یہ عورت وارثہ نہیں تھی یہ معنی ہے بخلاف الاقرار فینہو ان اقر لہا اس لیے کیونکہ اگر اس شخص نے اس عورت کے لیے اقرار کر لیا ثم تزوجہا پھر اسے نکاح کر لیا حیسو یسحو اس حیسیت سے کہ یہ جو اقرار ہے یہ صحیح ہوگا پیچھے کہا نا بخلاف الاقرار بخلاف کس کے اقرار کے آگے کہہ رہے حیسو یسحو اس حیسیت سے کہ یہ صحیح ہوگا یعنی یہ ان کے خلاف ہے یہ باطل نہیں ہوگا لئنہا عندہ لقرار اجنبیتن اس لیے کیونکہ یہ عورت جو ہے اقرار کے وقت اجنبیت تھی وارثہ نہیں تھی آگے دیکھئے کہ اقرار ہی ووصیت ہی وحیبتہ لبنہ کافرن او عبدا ان اسلام او اعتق بعد ذالک بے یہی صورت ایک شخص مرض الموت میں گریفتار ہے اور اس حالت میں وہ اپنے بیٹے کے لئے اقرار کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے یا اس کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دیتا ہے یعنی حبہ کرتا ہے اور یہ بیٹا اس وقت کافر ہے یا غلام ہے اور کافر اور غلام یہ دونوں مانع عرص ہیں کافر ہے اگر بیٹا تو بھی وہ وارث نہیں بن سکتا کیونکہ دین الگ الگ ہیں اور اگر بیٹا غلام ہے تو بھی وارث نہیں بن سکتا کیونکہ غلامی بھی مانع عرص ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے قتل مانع عرص ہے قتل وارث نہیں بن سکتا اسی طرح دین کا الگ ہونا یہ بھی مانع عرص ہے اسی طرح غلام ہونا یہ بھی مانع عرض ہے غلام وارث نہیں بن سکتا کیونکہ غلام کو آپ جو کچھ بھی دیں گے وہ سارا وہ تو اس کے مالک کا ہو جائے گا غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں بنتا تو گویا مالک کو آپ مال دے رہے ہیں اور مالک تو وارث نہیں بنتا یہاں پر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہی صورت ہے بیٹا کافر ہے یا غلام ہے معلوم ہوا وہ وارث نہیں بن سکتا اس حال میں وہ جو مریض ہے مرض الموت کے اندر بیٹے کیلئے اقرار کرتا ہے یا بیٹے کے لئے وسیعت کرتا ہے یا اس کو کوئی چیز ہیبہ کرتا ہے اور پھر بعد نے بیٹا مسلمان ہو گیا مرنے سے پہلے یا بیٹا آزاد ہو گیا مرنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں باطل ہیں کیوں تو پہلے اقرار کو دیکھ لیں آپ کہیں گے بھئی اقرار جب اس نے بیٹے کے لئے کیا تھا اس وقت تو بیٹا وارث ہی نہیں بن رہا تھا تو اقرار صحیح ہونا چاہیے جیسے پچھلے مسئلے میں عورت اجنبیہ تھی اس وارثہ نہیں تھی تو اس کے لئے اقرار صحیح تھا بے شک بعد میں اس نے نکاح کر لیا بیوی بن گئی موت کے وقت وہ وارثہ ہے لیکن جب اقرار کیا تھا تب تو وہ اجنبیہ تھی تو جواب یہ کہ یہاں بیٹا ہے بے شک کافر ہے یا غلام ہے لیکن اجنبی تو نہیں بیٹے والا رشتہ تو ابھی بھی موجود ہے لہٰذا اس کے لئے اقرار صحیح نہیں ہوگا اور اسی طرح بیٹے کو وسیعت بیٹے کے لئے کی ہے یا اس کو کوئی چیز دی ہے وسیعت کب نافذ ہوتی ہے موت کے بعد اور موت کے وقت تو بیٹا وارث ہے اور وارث کے لئے تو وسیعت صحیح نہیں اور نیس بیٹے کو توفے کے طور پر کوئی چیز دی ہے اور یہ جو ہیبہ ہے مرض الموت میں یہ بھی کس کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں ہے اور جیسے بیٹے کے لئے وسیعت صحیح نہیں تو یہ ہیبہ بھی صحیح نہیں تینوں مسئلے سمجھ میں آگئے جیسے کہ کسی مرض الموت کا اقرار کرنا اور اس کا وسیعت کرنا اور اس کا ہیبہ کرنا لبنی ہی اپنے بیٹے کے لئے کافرن اور عبدن اس حال میں کہ وہ بیٹا کافر ہے یا غلام ہے اگر وہ اسلام لے آئے یا وہ آزاد کر دیا جائے اس کے بعد یعنی مرنے سے پہلے تو یہ سب باطل ہیں اگر یہ قرار کیا مریض نے یا وسیعت کی یا ہیبہ کیا اپنے کافر بیٹے کے لئے پھر بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کی موت سے پہلے باطلہ ذالکہ کلہ تو یہ سب باطل ہو گئے یہ سب کیا ہو گئے باطل ہو گئے ہاں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر صحیح ہیں پھر اقرار بھی صحیح ہو جائے گا اور وسیعت بھی صحیح کیونکہ بیٹا وارث بن رہا ہے نہیں جب وارث نہیں بن رہا تو غیر وارث کیلئے وسیعت ہوئی پھر صحیح ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے اور ہیبا ہیبا وہ بھی وسیعت کے درجے میں ہے تو جب بیٹا وارث نہیں بیٹے کے لئے وسیعت صحیح ہے تو پھر ہیبا بھی صحیح ہو جائے گا تو یہ معنی ہے باطلہ ذالکہ کلہو تو اس وقت یہ سب باطل ہو جائیں گے اما لقرارو تو اقرار جو ہے فَلِأَنَّ الْبُنُو وَتَقَائِمَةٌ وَقْتَ لِقْرَارِ اس لیے کیونکہ بیٹا ہونا وہ تو موجود تھا اقرار کے وقت فَعْتُ بِرَفِ الْعِرْسِ تُحْمَةُ الْعِسَارِ پس اعتبار کیا جائے گا وراست کے اندر تُحْمَةُ الْعِسَارِ عِسَار کا معنی ہے ترجیح دینا تحمت کا معنی ہے بدگمانی بھئی پس اعتبار کیا جائے گا وارث ہونے میں ترجیح کی تحمت کا بیٹا وارث بن رہا ہے یا نہیں جب اسلام لے آیا موت کے وقت وسیعت کی تھی نا لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تو یہ وارث بن رہا ہے اگر یہ وارث نہ بنتا کافر ہی رہتا پھر تو وسیعت نافذ کرتے ہم سلس میں لیکن یہ تو مسلمان ہو گیا یہ وارث بن رہا ہے اور آپ نے پڑھا وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں کیوں نہیں جائز وسیعت کیونکہ معلوم ہوا یہ بیٹے کو زیادہ مال دینا چاہتا ہے عِسَار کا معنی ترجیح دینا معلوم ہوا وہ اس بیٹے کو باقی بیٹوں اور باقی وارثوں پر ترجیح دے رہا ہے تو یہ ترجیح دینے کی بدگمانی دلوں میں آتی ہے ہر ایک دل میں آئے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے بیٹے کو ہم پر ترجیح دے رہا ہے اس کو زیادہ مال دینا چاہتا ہے تو وراست کے اندر یہ عِسَار کی بدگمانی یہ بھی معتبر ہے لہٰذا اس کو مال نہیں ملے گا وارث کے لیے وسیعت نافذ نہیں ہوگی پس اعتبار کیا جائے گا وراست کے اندر ترجیح دینے کی تحمت کا باقی ہبا اور وسیعت جو ہیں وہ تو اس وجہ سے جو گزر گئی جو پچھلے مسئلے میں ہم نے بیان کیا تھا بھئی کہ وسیعت کا اعتبار کب کرتے ہیں موت کے وقت اور موت کے وقت تو یہ بیٹا مسلمان ہو چکا ہے وارث بن رہا ہے تو یہ وسیعت کس کے لیے ہوئی وارث کے لیے اور وارث کے لیے تو وسیعت صحیح نہیں اور نیز ہبا بھی صحیح نہیں اس لیے کیونکہ یہ ہبا جو ہے یہ بھی کس کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں ہے تو جیسے یہاں وسیعت صحیح نہیں تو ہبا بھی صحیح نہیں یہ معنی ہے کہتے ہیں وَأَمَّلْ هِبَةُ وَالْوَسِيَّتُ فَلِمَا مَرَّا باقی ہبا اور وسیعت تو اس وجہ سے جو گزر گئی یعنی اس وجہ سے وہ صحیح نہیں یہ تو تھا بیٹا مسلمان نہیں تھا پھر مسلمان ہو گیا اور مطن میں تو غلام ہونے کا بھی ذکر تھا اب وہ بھی ذکر کر رہے ہیں اگر بیٹا جو تھا وہ غلام تھا یا مکاتب تھا تو پھر وہ آزاد ہو گیا تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وَسَحَحَحِبَةٌ مُقْعَدٍ وَمَفْلُوجٍ وَأَشَلَّ وَمَسْلُولٍ مِّنْ كُلِّ مَالِهِ انطالت مُدَّتُهُ وَلَمْ يُخَفْ مَوْتُهُ وَإِلَّا فَمِنْ سُلُسِهِ سورتِ مسئلہ یہ ایک اپاہج یا معذور شخص ہے معذور ہے بھئے ٹانگوں سے معذور ہے دیکھو یہاں لفظ آرہا ہے مُقْعَد مُقْعَد کہتے ہیں جو ٹانگوں سے معذور ہو چل پھر نہیں سکتا وہ ہے مُقْعَد اپاہج بھئے مفلوج مفلوج وہ شخص جس کو فالج ہوا ہو جس کے جسم کا کچھ حصہ کچھ حصہ مفلوج ہے حرکت نہیں کر سکتا عموماً جیسے فالج ہوتا ہے ایک ہاتھ اور پاؤں کیا ہو جاتے ہیں شل ہو جاتے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے اللہ ہر مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بھئے وَأَشَل اَشَل کہتے ہیں وہ شخص جس کا ہاتھ شل ہو جائے شرکت نہ کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں اَشَل لامشدد ہے اَشَل اور مَسْلُول مَسْلُول وہ آدمی جس کو سل کی بیماری ہو سین اور لامشدد ہے سل سل کی بیماری جس شخص کو ہو اس کو مَسْلُول کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے یہ عموماً غالباً یہ جو ٹی بی کی بیماری ہے آج کل تو ٹی بی قابل علاج بن گیا ہے علاج ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں جس کو ٹی بی کا مرض ہو جاتا تھا وہ بیچارہ یہ جو سانس کی بیماری ہوتی ہے کھانستہ رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے اور سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے اور مَازُوروں کی طرح بستر پر سارا دن پڑا رہتا ہے وہ مشکل حرکت کرتا ہے بیت الخلا وغیرہ تک بھی لے جانا ہو بڑی مشکل سے اس کو لے کر جاتے اور تو یہ مسلول ہے یہ جو سل کی بیماری والا تو سورت مسئلہ یہ کہ کسی اپاہج نے یا مفلوج نے یا شل ہاتھ والے نے یا کسی سل کی بیماری والے نے کسی کے لیے وسیعت کر دی نصف مال کی سلس کی نہیں کی نصف کی کی یہ تو اب سلس سے زائد ہے تو کیا وسیعت نہیں کی ہیبا کیا 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 ہیبا کیا تو اس نے کل مال میں سے ہیبا کیا کہ مثلا اس کو میرا آدھا مال دے دو تو کیا یہ اس کا ہیبا نافذ کر دیں گے کہتے ہیں دیکھیں گے کہ یہ موت کے قریب ہے یا نہیں اگر موت کے قریب ہیں معلوم ہو یہ مرض الموت ہے پھر نہیں دیں گے پھر سلس میں ہی نافذ کریں گے جیسے پیچھے مسئلے میں ذکر ہوا کہ ہیبا بھی کس کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں جب مرض الموت میں ہو تو اور اگر اس کے بعد یہ بڑا سا زندہ رہتا ہے موت کی طرف جانے کی اس کے آثار نہیں ہیں ایک تو یہ ہے نا بیمار ہے آہستہ آہستہ روز اس کی حالت تھوڑی تھوڑی بگڑتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے ہر دو چار دن بعد اندازہ ہوتا ہے اس کی حالت اور بگڑ چکی ہے اس کی حالت اور تو یہ جو اگر ایسی حالت ہے معلوم ہوئے یہ مرض الموت ہے اور اگر ویسے ہی یہ بیماری ہے اور عرصے سے بستر پڑا رہتا ہے لیکن حالت ایک جیسی برقرار ہے زیادہ بگڑ نہیں رہی تو پھر معلوم ہوئے یہ صحت کے اندر یہ کام کر رہا ہے اور حالت صحت میں تو نصف سے زیادہ بھی وہ مال کسی کو دینا چاہے تو دیکھ سکتا ہے تو کل مال کے اندر بھی اس کا حیبہ وغیرہ صحیح ہو جائے گا سلس کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ معنی ہے وصحہ حیبت مقعد اور صحیح ہے حیبہ مقعد یعنی اپاہج آدمی کا ومفلوج اور اسی طرح مفلوج آدمی کا حیبہ بھی صحیح ہے وآشل اور اسی طرح وہ آدمی جس کا ہاتھ شل ہو خوشک ہو چکا ہو وہ حرکت نہ کر سکتا ہو اس کا حیبہ بھی صحیح ہے ومسلول اور مسلول کا حیبہ بھی صحیح ہے من کل مالی اس کے سارے مال میں سے یعنی سلس نہیں بلکہ کل مال میں سے حیبہ صحیح ہے جتنا بھی دینا چاہے نصف دینا چاہے دو سلس دینا چاہے سارا دینا چاہے یہ سارے مال میں سے ان کا حیبہ صحیح ہے ان طالت مدتوہو اگر ان کی مدت کیا ہو جائے لمبی ہو جائے ولم یخف موتوہو اور خوف نہ ہو اس کے مرنے کا وإلا اور اگر ایسا نہ ہو کہ مدت لمبی نہیں ہے اور موت کا خوف ہے تو پھر فمن سلسیہی تو پھر ان کا ہیبہ سلس میں سے ہوگا وَإِنِ جَتَمَعَتِ الْوَصَایَا قُدِّمَ الْفَرْضُ وَإِنْ أَخَّرَا سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے کئی وسیعتیں کر دیں مثلا اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پر حج فرض تھا وہ میں نے نہیں کیا میری طرف سے حج بھی کروا دینا میرے مال میں سے اور میرے ذمہ اتنی زکاة باقی ہے وہ زکاة بھی ادا کر دینا اور زید کو بھی دس لاکھ روپے دے دینا اور فلا مدرسے کے اندر بھی ایک کمرہ تعمیر کروا دینا اور اس طرح اس نے کئی وسیعتیں کی اور سلس سے یہ ساری پوری نہیں ہو رہی اگر تو ساری پوری ہوتی ہیں پھر تو ساری پوری کریں گے پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں لیکن سلس تھوڑا ہے ان سے ساری وسیعتیں پوری نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں جو فرائض ہیں ان کو مقدم کر دیں گے نوافل پر مثلا حج فرض تھا زکاة دینا فرض تھی ان کو مقدم کریں گے اور یہ دونوں ادا کر دیں گے اور باقیوں کو مؤخر کر دیں گے اگر ان کے لئے مال بچا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اور اگر اس نے جو وسیعتیں کی ہیں وہ سب ایک ہی درجے والی ہیں مثلا اس نے کہا میری طرف سے حج بھی کروا دینا اور زکاة بھی ادا کر دینا میری طرف سے تو اب یہ دونوں چیزیں فرض ہیں لیکن دونوں سلس سے نہیں ہو سکتی تو پھر کہتے ہیں جو اس نے مقدم ذکر کیا ہے اس کو گہلے کروا دو اور دوسرے نمبر والے کو پھر چھوڑ دو اگر وہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یا اگر اس نے نفل ساری وسیعتیں کی مثلا میرے مال میں سے فلاں مدرسے کے اندر بھی ایک کمرہ بنوا دیں فلاں کے اندر بھی ایک کمرہ بنوا دیں فلاں مدرسے میں بھی ایک کمرہ بنوا دیں یا زید کو بھی دس لاکھ دے دیں یا بکر کو بھی بیس لاکھ دے دیں کئی وصیتیں کی لیکن ایک بھی ان میں سے فرض نہیں ہیں سب تبرعات ہیں پھر کہتے ہیں اس صورت میں اگر سارے پورے ہو سکتے ہیں پھر تو سارے کریں گے لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے اگر سارے پورے نہیں ہو سکتے اور سب ایک ہی درجے کی ہیں فرض اور نفل کا فرق نہیں ہے ان میں تو پھر جس کو اس نے پہلے ذکر کیا ہے ان کو پورا کرواتے جاؤ جتنی اس میں سے پوری ہو سکیں دردیب سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَإِنِ جِتَمَعَتِ الْوَصَایَا اگر جمع ہو جائیں کئی وسیعتیں قُدِّمَ الْفَرْزُ وَإِنْ أَخَّرَا تو فرضوں کو مقدم کیا جائے گا وَإِنْ أَخَّرَا اگرچہ اس نے ان کو مؤخر ذکر کیا ہو وَإِنْ تَسَاوَتْ قُوَتًا اور اگر وہ وسیعتیں برابر ہیں قوت کے اعتبار سے انہیں سارے فرض ہیں یا سارے نفل ہیں تو قُدِّمَ مَا قَدْدَمَا تو اس کو مقدم کریں گے جس کو اس وسیعت کرنے والے نے مقدم کیا تھا اَيْنِ جِتَمَعَ الْوَصَایَا اگر کئی وسیعتیں جمع ہو گئیں فَضَاقَ عَنْهَا سُلُسُ الْمَالِ زاقہ کا معنی تنگ ہو جانا فَضَاقَ عَنْهَا سُلُسُ الْمَالِ تو اس سے سلو سے مال تنگ ہو گیا یعنی اس میں یہ ساری نافذ نہیں ہو سکتی فَإِنْ كَانَ بَعْزُهَا فَرْضًا وَبَعْزُهَا نَفْلًا قُدِّمَ الْفَرْضُ اگر ان میں سے بعض وسیعتیں فرض کی ہیں اور بعض جو ہیں نفل ہیں تو قُدِّمَ الْفَرْضُ تو فرض کو مقدم کیا جائے گا ان کو ادا کر دیں گے وَإِنْ كَانَ كُلُّهَا فَرَائِزُ اَوْ كُلُّهَا نَوَافِلُ اور اگر وہ سارے ایک درجے کے ہیں یعنی کہ سارے کے سارے فرائض ہیں یا سارے نوافل ہیں تو قُدِّمَ تو مقدم کر دیا جائے گا مَا قَدَّمَ الْمُوسِي جن کو موسی نے مقدم کیا تھا جس کو اس نے پہلے ذکر کیا ہے تو ان کو نافذ کر دیں گے فَإِنْ أَوْصَ بِحَجٍ اُحِجَّ عَنْهُ رَاقِبًا مِنْ بَلَدِهِ اِنْ بَلَغَ نَفَقَتُهُ ذَلِك سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کروا دینا اس نے وصیت کیا کی کہ میری طرف سے حج کروا دینا حج کروا دینا تو یاد رکھئے اس سورت میں حج جو ہے اسی کے شہر سے کروایا جائے گا جس شہر کا یہ رہنے والا تھا اسی شہر سے کسی حاجی کو بھیجا جائے گا اور سواری کا انتظام کر کے سواری کا یعنی اگر اتنا مال ہے کہ سواری کا انتظام کر کے حاجی کو بھیجا جا سکتا ہے اسی شہر سے تو اسی شہر سے بھیجوایا جائے گا جہاں اس آدمی جہاں یہ رہتا تھا اور اگر یہاں سے نہیں ہو سکتا سواری پر حج تو جہاں سے حج ہو سکتا ہے وہاں سے کروا دیں گے مثلا تھوڑے پیسے ہیں تو مکہ کے قریب کسی شہر سے کسی آدمی کو تیار کر کے وہاں سے اس کو حج کروا دیں گے تو پھر خرچہ کم ہوگا اس میں وہ حج ہو جائے گا تو کہتے ہیں اگر کسی شخص نے وسیعت کی حج کے بارے میں احجہ عنہ احجہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو حج پر بھیجنا احجہ زیدن اس نے زید کو حج پر بھیجا تو یہ مجھول پڑھیں گے تو احجہ عنہ تو اس کی طرف سے حج پر بھیجوایا جائے گا یعنی حج کروایا جائے گا اس موسی کی طرف سے راکی بن کس طرح سوار کر کے بھئی سواری کی قید کیوں آپ لگا رہے ہیں بھئی وجہ یہ کیونکہ حج اسی پر فرض ہے جس پر استطاعت ہو اور استطاعت حج کی کس کے ساتھ ہے زاد اور راحلہ دونوں ہونے چاہیے بھئی خرچہ بھی ہو اور سواری بھی ہو کیونکہ سینکڑوں میل کا سفر تیک کر کے جاننا ہے استطاعت میں کیا ضروری خرچہ بھی ہو اور سواری بھی ہو بھئی تو وہ تو حج کی استطاعت میں ویسی ضروری ہے تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے راکی بن سوار کر کے من بلدی ہی اسی شخص کے شہر سے ان بلغا نفقتہو ذالکہ اگر وہ خرچہ جو ہے وہ پہنچتا ہو اس تک یعنی سواری کا انتظام ہو سکتا ہے اسی شہر سے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو خرچہ کم ہو فَمِنْ حَيْسُ تَبْلُغُ تو پھر جہاں سے وہ پہنچ سکے جہاں سے سوار ہو کر کوئی آدمی پہنچ سکے یعنی مکہ کے کسی قریب والے شہر سے حج کروا دیں گے فَإِنْ مَاتَحَادْ جُنْ فِي تَرِيقِهِ صورت یہ ایک شخص حج کے لیے چلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال سے پہلے اس نے وسیعت کر دی کہ میری طرف سے حج کروا دیں نہ تو کہتے ہیں اب حج کہاں سے کروائیں گے جہاں اس کا انتقال ہوا وہیں سے حج کروائیں گے پھر تو خرچہ کم آئے گا آدھا فاصلہ تو وہ تیہ کر چکا ہے یا اسی کے شہر سے جہاں وہ رہتا تھا یہاں سے کسی کو بھیجیں سواری کے ساتھ تو پھر تو خرچہ زیادہ آئے گا تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے شہر سے حج کروایا جائے گا اگر خرچہ اتنا ہے اگر اتنا خرچہ نہیں پھر جہاں سے بھی کروا دو جہاں سے خرچہ پورا ہوتا ہے وہاں سے حج پہ بھیجوا دو کسی کو حج کروا دو جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نے وسیعت کی ہے راستے میں تو لہٰذا جہاں اس کا انتقال ہوا اسی شہر اسی بستی سے کسی کو بھیجوا کر حج کروا دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے فَإِن مَا تَحَاجٌ فِي طَرِيقِهِ اگر حج کرنے والا مر گیا حج کے راستے میں وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ اور اس نے وسیعت کی اپنی طرف سے حج کرنے کی يُحَجُّ مِن بَلَدِهِ تو حج کروایا جائے گا اس کے شہر سے ہی اَيُحَجُّ مِن بَلَدِهِ عِندَ أَبِ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حج کروایا جائے گا اسی کے شہر سے امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک اگر اس کا خرچہ اس تک پہنچتا ہے وَإِلَّا فَمِن حَيْسُ تَبْلُغُ اور اگر ایسا نہ ہو تو جہاں سے وہ پہنچتا ہے یعنی وہ خرچہ پورا ہوتا ہے وہاں سے بھیجیں گے وَعِندَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک يُحَجُّ مِن حَيْسُ مَاتَ کہ حج کروایا جائے گا اسی جگہ سے جہاں وہ مرا ہے وَإِلَّمْ تَبْلُغِنَّ فَقَتُ ذَلِكَ فَمِن حَيْسُ تَبْلُغُ اور اگر وہاں سے جو ہے وہ خرچہ نہیں پہنچتا اس تک خرچہ پورا نہیں ہوتا فَمِن حَيْسُ تَبْلُغُ تو جہاں سے خرچہ پورا ہوتا ہے وہاں سے حج کروا دیں گے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ